سوشل میڈیا جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے نتیجے میں جو چیزیں ہمارے سامنے نظر آ رہی ہیں وہ اور ہمارا رویہ اس کے معاملے میں کیا ہے یا کیا ہونا چاہیے یا کیا ہو رہا یاد رکھی اسی بھی چیز کا استعمال اگر حد سے تجاوز کر جائے لیمٹ لیس کر دیا جائے یونی چھوڑ دیا جائے تو اچھی چیز بھی حلال چیز بھی نقصان دینا شروع کر دیتی یہ بات آپ بھی سمجھتے میں بھی جانتا ہوں انٹرنیٹ کے اوپر جو پلیٹ فارمز ہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ پلیٹ فارم سوشل میڈیا کا یوز ہوتا ہے اس کا ایک سرٹن لیمٹ میں استعمال اچھی بات بھی ہے حلال بھی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جو معاملہ ہم نے کوئی حدود نہیں رکھی اس کی کوئی لیمٹ نہیں رکھی اور ہر لیمٹ کو ہم پار کر کے چلے جائے رتیجہ یہ ہوا کہ اتنے انڈلج ہو گئے اتنے المال ہو گئے کہ کہیں نہ گئے وہ سوشل میڈیا ایک ایڈکشن نیول تک چلا گیا اور سوشل میڈیا ایڈکشن اتنا کامان ہو چکا ہے کہ ہر گھر میں بچے اس میں لگے ہوئے ہر گھر میں لیڈیز اس میں انبول ہوئے ہر گھر میں مرد اس سے لگے ہوئے سوشل میڈیا کا سب سے زیادہ اثر اگر ہوا ہے کسی چیز پر یاد رکھی تو انسانی ذہن پر ہوا ہے اس کے منٹل کیفیتیں چینج ہوگئے اس کی منٹل ہیلتھ کا یاد رکھی اور اس حد تک وہاں یاد رکھیے کہ جب تک انٹرنیٹ آن نہیں ہوتا انسان کے اندر سے ایک willpower بھی نیا رہا کہ میں کچھ کروں آپ نے تو بڑے شوق سے اپنے نو نیہالوں کو بچوں کو تین چار پانچ دس سال کی شوق سے ایک انسرٹ دلا دیا اور اوپر انٹرنیٹ دے دیا اور بہت بھروسہ بچوں پر اتتا بھروسہ آئے کہ مجھ بھی غلط کری لی سکتے آپ کا بچہ غلط نہیں کریں گا اور وہ اس سے کروائیں گے پراؤلم یہ ہے شہرت کا یہ معاملہ ہے کہ میں نے اکاؤنٹ پود گیا کتے فالورز ہیں کتے لائکس ہیں کتے کمنٹس ہیں سب اسی پر وہ رہتا اور یہ لائک سبسکرائیب فالو اور فلاں کا چکر اتنا پڑ گیا کہ وہ سیچویشن اور سیناریو پہ نہیں دیکھ رہے ایک ایک ایکسیڈنٹ ہوا تو ایک آدمیوں کو نظر آ رہا لوگوں کی مدد کرنا اور دوسرے آدمیوں کو نظر آ رہا خطرناک ایکسیڈنٹ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ و تعالی آئی آئر سی رمضان کانفرنس دو ہزار بائیس آج کے اس ساتھوے دن میں جو انوان رہے گا وہ ہے سوشل میڈیا اور ہم اس کے مقرر ہیں جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب میں مختصر سا آپ کا تعرف آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں ایڈوکیٹ فیض سید صاحب جو ہے اسلامک ریسرچ سینٹر کے بانی ہیں اور الحمدللہ پچھلے بائیس سال سے آپ اپنی دعوتی اور اصلاحی خدمات انجام دے رہے ہیں آپ کا تعلیمی سفر کچھ اس طرح سے رہا ڈی اے سی کمپیوٹر کرنے کے بعد آپ نے ایم سی اے یعنی ماسٹر ان کمپیوٹر اپلیکیشن مکمل کیا اس کے بعد ایل ایل بی یعنی جو لاؤ کی ڈگری آپ نے حاصل کی اور اس کے بعد ایم اے اسلامک اسٹیڈیز یہ ڈگری حاصل کرنے کے بعد آپ اپنی جو ہے تمام جو ہے قدمات اسلامک ریسرچ سینٹر کے ذریعے اس ملک میں اور بیرونی ملک میں انجام دیتے آ رہے ہیں میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ یہاں پر آئے اور سوشل میڈیا اور ہم اس عنوان پر روشنی ڈالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہی وصحابی اجمعین رب اشرح لصدری ویسر لی امری وحلل اغدتا من لسانی یفقہ وقولی وقال عز و جل بالقرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والاسر ان الانسان لفی خسر اللہ الذین آمنوا وعملوا صالحاتی وتواسوا بالحقی وتواسوا بالصبر اما بعد تمام تعریفیں ہوں ساللہ عز و جل کے لئے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پاننے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ ہم تمام یہاں اس جو ہے ٹین ڈیز آئی ایر سی کی جو دس روزہ کانفرنس ہے اس کے سیونت ڈے جمع ہوئے ساتوے دن جمع ہوئے اور جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ آج سوشل میڈیا اور ہم مطلب سوشل میڈیا جدید سائنس اور ٹکنالوجی کے نتیجے میں جو چیزیں ہمارے سامنے نظر آ رہی ہیں وہ اور ہمارا رویہ اس کے معاملے میں کیا ہے یا کیا ہونا چاہیے یہ کیا ہو رہا ہے یاد رکھے تو آج کا ٹاپک ہوں گا سوشل میڈیا اور ہم اور میں سمجھتا ہوں سوشل میڈیا کیا ہے اور اس کے تعلق سے بہت تفصیلی گفتگو کرنے کی یا سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے انٹرنیٹ جو جو بڑھتا گیا تو انٹرنیٹ پر ایک جو سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے یا انٹرنیٹ کا سب سے بڑا جو فائدہ لوگوں نے اٹھایا وہ سوشل نیٹ ورکنگ کا تھا مطلب ایک دوسرے سے جڑنے کا تھا سوشل نیٹ ورکنگ میں کئی چیزیں آئی ہیں آپ کے سامنے ایک فہریز بن سکتی ہے این نمبر آف چیز اس میں دالی جا سکتی ہے جس میں مشہور اور معروف جو چیز ہے جو ہر آدمی تقریباً لوگ استعمال کرتے ہیں وہ آپ کے جیب کے اندر ایک ایپ ہوتا ہے اس کو واتس ایپ کہتے ہیں جس کے ذریعے آپ ایک دوسرے سے باتیں شیئر کرتے ہیں خبریں شیئر کرتے ہیں انفارمیشن شیئر کرتے ہیں سٹیٹس شیئر کرتے ہیں کہ مطلب آج یہاں ہوں یہ کر رہا ہوں فولاں کر رہا ہوں اور اس کے علاوہ کہیں چیزیں ہوتی یاد رکھ یہ ایک دم کامن ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اس سے اوپر جانا شروع کریں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو خاص طور سے نوجوان یوٹس میں کامن ہیں ایجر لوگ اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں لیکن واتس ایپ ایک بہت ہی کامن چیز ہو گئی جو ہر شخص کے جیب کے اندر موجود ہے اگر فون ہے تو وہ اس کے ساتھی آج کل آتا ہے یاد رکھیں تو لہذا یہ سوشل میڈیا ہے مطلب ایک دوسرے سے سوشل ہونے کے لیے سماجی اس کے اندر ایک ساتھ رہنے کے لیے کچھ چیزیں ڈیزائن کی گئی لیکن ایک چیز ہم جانتے ہیں آپ لوگ بھی جانتے ہیں کسی بھی چیز کا استعمال اگر حد سے تجاوز کر جائے لیمٹ لیس کر دیا جائے یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو اچھی چیز بھی حلال چیز بھی نقصان دینا شروع کر دیتی یہ بات آپ بھی سمجھتے میں بھی جانتا ہوں جیسے ایک مثال دیتا ہوں مثال ہے کہ انسان کے لیے کھانا حلال ہے اور حلال چیزیں کھانا حلال ہے لیکن حلال چیزوں کو بھی انسان اتنا کھائی اتنا کھائی کہ اپنے آپ کو بیمار کر لے تو کہا جائیں گا یہ مت کرو اس میں کنٹرل کرو اپنے آپ کو اس میں روکو تو نتیجہ یہی ہوا سوشل میڈیا کی کہیں فائدہ ہیں اس کے فائدوں کا انکار کیا ہی نہیں جا سکتا اس سے کوئی دورائے نہیں ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب اس کو اتنا ایکسٹنسیو ہم نے اس کو استعمال شروع کر دیا اس درجے اس حد سے آگے بڑھ گئے کہ حال یہ ہے کہ کوئی انسان بیمار ہے اور وہ ساتھ سمندر پار ہے تو اس کی خبر لی جا رہی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے وہ بھی دال رہا ہے میں بیمار ہوں آج آفیس نہیں گیا یہ بھی وہاں سے کمنٹ دے رہا ہے لیکن بیسک کوشش نہیں ہے گھرے مہا باپ بیمار ہے اس کی پرواہ نہیں ہے پرولم یہاں ہے تو سوشل میڈیا سے بینیفٹ تو ہوا کہ ایک انسان ساتھ سمندر پار ایک انسان سے سوشلی جڑ گیا لیکن مسئلہ یہ ہوا قرابی اس میں یہ ہوئی برا اس میں یہ ہو گیا کہ لوگوں نے اس کو اتنا زیادہ استعمال شروع کر دیا کہ اس کے ایڈوانٹیجز بھی کہیں نہ کہ ڈس ایڈوانٹیجز نظر آنے لگیا تھا مطلب اس کے فائدے بھی کہیں نہ کہ نقصان سمجھ میں آنے لگیا اور اس کا اثر سے پھر اس کا استعمال ہو گیا مطلب جس چیز کے لیے بنا بھی نہیں تھا ان چیزوں کے لیے استعمال شروع ہو گیا کہ آج آپ دیکھئے شادی بیا کھانا پینا پہننا اڑنا بیٹنا لکھنا پڑنا ہر چیز بدل گیا یاد رکھی ہر چیز میں ٹرنڈز آگئے ہر چیز میں سوشل میڈیا پہ کیا چل دا ویسے ہم ہونا چاہ رہے ہیں ہر چیز دیکھی آپ تو گویا سوشل میڈیا ایک اچھی چیز تھی انٹرنیٹ کے اوپر جو پلیٹفارمز یوز ہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ پلیٹفارم سوشل میڈیا کا یوز ہوتا ہے اس کا ایک سرٹن لیمٹ میں استعمال اچھی بات بھی ہے حلال بھی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جو معاملہ ہم نے کوئی حدود نہیں رکھی اس کی کوئی لیمٹ نہیں رکھی اور ہر لیمٹ کو ہم پار کر کے چلے گئے نتیجہ یہ ہوا کہ اتنے انڈلج ہو گئے اتنے المال ہو گئے کہ کہیں نہ کہیں وہ سوشل میڈیا ایک ایڈکشن نیول تک چلا گیا مطبعہ جس کو کہتے ہیں لط ایک ایسی چیز جس کا انسان آدھی ہو جاتا ہے جس کو کھانے پینے جیسے نشاہ ہوتا ہے اس کی غلط لگ جاتی اس حد تک چلا گیا اور اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ سوشل میڈیا ایڈکٹ ہے یا نہیں ہے مطبعہ سوشل میڈیا آپ کو نشاہ ہے یا نہیں ہے آپ کو دیکھنا ہے تو ایک دن آپ کے موبائل پر انٹرنیٹ بین کر کے جینے کی کوشش کیجئے ایک دن یہ تیہ کر لیجئے کہ آج موبائل پر انٹرنیٹ یوز نہیں کروں گا اور جب آپ اس کو بند کر دیں گے اور یوز نہیں کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کو انگزائیٹی ہوتا ہے انگزائیٹی سمجھتے ہیں ہاتھوں میں سلسل ہاتھ ہوتی ہے پیر کھیچے جاتے ہیں بار بار وہ ہاتھ ہنڈ سیٹ پر جاتا ہے لاک کھولتا ہے لاک کھولتا ہے لاک کھولتا ہے اور چیک کرنے کوشش کرتا ہے ان سارے سوشل چیزوں کو جو بند ہے انٹرنیٹ بند کرنا ہے آپ نے آج اور آپ اس سے پریشان ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں آپ کے کھانے پینے بھی فرق پڑ جائیں گا اس کے نتیجے میں دن بھر کے معاملات آپ کے بدل جائیں گے مزاج میں چرچل ہاتھ آپ کے آ جائیں گے یاد رکھیں اور آتنی بہت بیچن اور پریشان ہوں گا اگر ایسی کیفیت آپ کی ہے تو آپ بھی سوشل میڈیا ایڈکٹ ہو چکے یاد رکھیں آپ بھی کہیں نہ کہیں وہ جو ڈیوائیسس آپ کی ہاتھ میں وہ ڈیوائیسس کے ایڈکٹ ہو چکے یاد رکھی میں جانتا ہوں آج میڈر ورک اس پہ ہوتا ہے اس کی بانکنگ آپ کی اس پر ہے آپ کے ٹرانسپورٹ یا آپ کے ٹرائیولنگ ریزرویشنز اس پر ہوتے ہیں آپ کا میڈر خبریں آپ اس پہ دیکھتے ہیں میں سمجھتا ہوں لیکن پھر بھی اس کی کوئی لیمٹ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے آپ یہ لیمٹ لیس ہو گیا ہے جیسے دیکھیں کہ مثال کے طور پر آفیس میں ہے تو ڈیکسٹاپ پر بیٹھا ہے گھر میں آ گیا تو اس کا مطلب وہاں سے نکلا تو ہینڈ سیٹ کے اوپر لگا ہوا ہے گھر میں آ گیا تو سونے تک کچھ نہ کچھ اس کے اوپر انفارمیشن سر ہو رہی ہے دیکھی جاری ہے براوس کی جاری ہے استعمال کی جاری یاد رکھی سونے تک تو مطلب گھر میں آنے کے بعد بیوی ہے بچے ہیں رشتدار ہے والدین ہے وہ سب ایک طرف ہے اور وہ اسی میں انڈل جیتنا زیادہ ہے کہ اگر کبھی کبھار دوستوں سے بات کر لیتا تو بات کر لیتا ہے ورنہ میں نے تو آج کل مجلسے بھی عجیب دیکھی شادی کی مجلسوں میں پہلے کیسا ہوتا تھا لوگ آ کے جمع ہو گئے چار پانچ دس دوست بیٹھے اور باتچیت ہوتی تھی ابھی ویسی ہوتا ہے چار پانچ لوگ بیٹھے ہیں باتچیت نہیں کرتے لیکن سب اپنا اپنا کچھ تو بھی کرتے رہتے بیٹھے ہیں سب ہے ایک دو تین چار پانچ چار لگیے لیکن ہر آدمی کچھ اور کر رہا ہے تو گوئے اگر سوشل میڈیا سے آپ سوشلائز ہونے کی کوشش کر رہتے سماج میں تو مسئلہ یہ ہوگی کہ جو آپ کے بازو بیٹھا ہے آپ کو اس کی فکر نہیں اور جو پتا نہیں کہاں بیٹھا آپ اس کی بارے میں وہ کر رہے ہیں سیٹس تو چیک کرنا ہے میسیج تو پڑھنا ہے ایک ریپلائے تو دال دیتا ہوں ایک ریسپانس تو دیتا ہوں ایک چہرہ تو بنا دیتا ہوں کمس کا ایموجیز کہ میں خوش ہوں میں نے اچھا دیکھا کچھ نہ کچھ ہر آدمی اس میں لگایا درکھی تو گوئے سوشل میڈیا کے ایڈوانٹیجز ہے لیکن ہم نے اکثر جو اس کا پارٹ لیا وہ ایڈوانٹیجز والا نہیں لیا ڈس ایڈوانٹیجز والا لیا درکھیے اور آج سوشل میڈیا کہیں نہ کہیں اس لیول پہ جا چکا ہے درکھیے کہ ہم سب اس کے ایڈکٹ ہو چکے ہیں اگر بچوں کا آپ حال لے لے تو بچوں کے تو حالات اس طرح سے کہ آپ کے نہ بچے کھا سکتے ہیں اس کے بغر نہ پی سکتے ہیں اس کے بغر نہیں ہاں تک کہ میں آپ کو ایک دعوے سے بات کہہ سکتا ہوں آپ کا بچہ اس کے بغر ڈائپر بھی نہیں بدل سکتا ہے جب تک اس کو لگا کے نہیں دیا اس نے ہاتھ بھی لگا نہیں دیتا دیکھ لی جب کئی ماں بچوں کھانا کھلا رہی ہے وہ ایک موبائل کا بیلٹ لے لی انہوں نے جو سر پہ لگتا موبائل سامنے لگا ہوا ہے اور پھر کھانا کھلا رہے ہو سمجھا تو موبائل پہ بچہ کچھ دیکھ رہا ہے تب کھانا کھاتا ہے تو کھانے کو بھی آت نہیں لگا رہا ہے تھوڑا بڑا ہو گیا تو گیمنگ کی عادت ہو جاری ہے اس کو مختلف چیزوں جو ایپس وغیرہ دیکھتا ہے ویڈیوز دیکھتا ہے گیمز کلتا ہے اس کو گیمنگ کی عادت ہو جاری ہے بہت چھوٹی چھوٹی عمروں میں یاد رکھے کسرس سے موبائل کے استعمال کے وجہ سے موبائل کو دیکھنے کے وجہ سے یاد رکھے آنکھوں کے ایشوز چالو ہو گئے سمجھداری کے ایشوز چالو ہو گئے گھر کے باہر جا کے بچہ سوشل ہوئی نہیں سکتا اتنا انسوشل ہو جارہا ہے اس چکر میں کہ اس سب اپنے ہینڈ سیٹ کے ساتھی فری رہ سکتا ہے اس کے علاوہ سے کوئی پسند نہیں اس کو دادہ دادی پسند نہیں چچا ماں پسند نہیں وہ سب گھر میں لینا چاہتا ہے اور ہینڈ سیٹ کے پاس دینا چاہتا ہے کچھ بچوں کو تو میں نے یہاں تک دیکھا کہ وہ والدان کے ہینڈ سیٹ کو آ کے چک کرتے ہیں ہاں نائنٹی پرسند مطلب اس کا چارج بھاگتے ہو جاتے اس کو چارج کر دے ہنڈیٹ پرسند الحمدلللہ سو پرسند ہو گیا مطلب ان کو اتنا زیادہ کریس ہے کہ وہ ٹین پرسند بھی اس کی بیٹری لوگ برداشت نہیں کر سکتے ہو فوران جا کے چارج کر کے آجاتے ہیں باپ گھر میں آیا کسی دن بچے ہوتے باپ گھر میں آیا کسی دن بچے اچھی بات کر رہے ہیں اببا کیسے ہے کیا ہے یہ ہے وہ ہے اس کے بعد میں اببا کے جیب پہ دیکھ رہا ہے اببا موبائل کہیں بیٹی آج موبائل نہیں ہے تو آپ بچے بلتے خامو کا اتنا پوچھ لیا آپ کے بارے میں ہم نے موبائل نہیں ہے تو آئے کہ آپ گھر کے اوپر مطلب اسی رہے تو ہم پوچھتا آج کر رہے تھے کہ آپ سے بات کریں گے جب میں ہنڈ میڈیا مطلب وہاں سوشیل آئیز نہیں ہونا ان کو وہ ہائی لی ان سوشل ہے اور کئی اور سوشل میڈیا پہ سوشل ورک کر رہے کمنٹ دے رہے خوشی کا اظہار کر رہے مبارک بات دے رہے لیکن جو زندہ آس پاس گھوم رہے لوگ جو ریال ورل میں ان سے کوئی تعلق نہیں ان کا یہ بچوں کا حال یہ آپ مجلس میں دیکھ میں دیکھ وہ ہینڈ سی لے پڑے ہوئے ہیں اب اندازہ لگائیے اسی اس میں اگر ان کا پروان چڑھیں گے اسی حالت میں بڑے ہوں گے تو کیا ان کا حال ہو جائیں گا لیکن ہم سمجھنے کو تیار نہیں آدھ اور اور سوشل میڈیا ایڈکشن اتنا کومن ہو چکا ہے کہ ہر گھر میں بچے اس میں لگے ہوئے ہر گھر میں مرد اس سے لگے ہوئے آدھ رکی ہمیں کچھ نہ کچھ اس کا حل نکالنا پڑے گا اس کو کچھ نہ کچھ لیمٹ آپ کو مجھے دینا ہی پڑے گا نہ لیمٹ جنازے کو ٹائم ہے نا آتا میں جماعت کھڑے انہوں دو میں آتا ہوں تمہارے چچا مرے تمہارے گھر میں انتخال کوئی پرواہ نہیں چونکہ اس کا معاملہ آن لائن چل رہا تھا سوشل کا چلنا چاہیے کسی کی موت اور زندگی سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا اگر یہی کام حد ہوگی دیوانگی کے لیول تک چلا گیا اتنا لوگ اس سے ایڈک ہو چکے لہذا میں یہ کہ رہا ہوں اس کو استعمال کیجئے اس کا استعمال درست حلال اور جائز ہے اس طرح اتنا آپ کو بزی مت کر لیجی کہ آپ اپنے آپ کو ایڈیٹ کر لیجی تو سوشل میڈیا چیزوں کے آپ سمجھ کوئی چیز خرید سکتے آن لائن بہت اس میں آسان ہو گیا آپ کے ٹریول ریزرویشن بہت آسان ہو گئے لمبی لمبی خطار لائن ایجنٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ معلومات لے سکتے کھانے بنانے سے لے کر چیز لگانے سے لے باتیں دیکھیں گے اس کے ایڈوانٹیجز پہ زیادہ باتیں نہیں کریں گے چونکہ آپ سب جانتے ہر آدمی اس کا فائدہ کہیں نہیں کہ اٹھا رہا ہے تو آئیے سوشل میڈیا اور ہم میں چند بات کیا جارہ سوشل میڈیا وہ دیکھیں گے چوتھا ہم دیکھیں گے سوشل میڈیا اور نیوڈیٹی اس کے بارے میں دیکھیں گے پانچہ پوائنٹ دیکھیں گے ہم شہرت کی لالش اور نام ان لے پر اپنے جسم کو نقصان پہنچانا چھٹا ہم دیکھیں جسمانی طور پر لوگوں سے دور ہیں اور ورچولی لوگوں کے بہت خریب ہیں مطلب حقیقتوں سے دور ہو گئے اور جو ورچول چیزیں اس سے نزدیک ہو گئے اسی طرح ساتوہ دیکھیں مس انفارمیشن جو سوشل میڈیا سے پھیل رہی جس کے نتیجے بہت سارے نقصانات ہو رہے رکھے غلط انفارمیشن جسے سماجی نقصان ہو رہے اچھی طرح ایٹ پوائنٹ دیکھیں گے سائبر بولنگ جو پہلے چھیڑ چھار چلتی تھی راستے چلتے پہ چھڑ دیا کلاس میں کر دیا اب یہ سب معاملہ سوشل میڈیا پہ ہوتا سائبر بولنگ کہتے ہیں لوگوں کو تنگ کرنا ستانا ان کی برائیاں بیان کرنا غیبت کرنا سائبر بولنگ اس کے نائن پوائنٹ دیکھیں گے بروکن فیملیز مطلب جو خاندان برباد ہوئے سوشل میڈیا کے وجہ سے وہ دیکھیں گے اور ٹن پوائنٹ دیکھیں گے یاد رکھی ہم اس کے معاملے میں سوشل میڈیا کے معاملے جو دسو پوائنٹ دیکھیں گے وہ مادہ پرستی جو میٹریلیزم اس نے ہمارے اندر لا کے بھر دیا یاد رکھے کوٹ کوٹ چلی آئیے ہم پہلے نکتے کو دیکھتے ہیں سوشل میڈیا اور میٹر ہیلتھ سوشل میڈیا کا سب زیادہ اثر اگر ہوا ہے تو انسانی ذہن پر ہوا ہے اس کے میٹر کیفیت چینج ہوگی اس کی میٹر ہیلتھ رکھے معاملہ رہتے رہتے فون کھائیں اس کو ڈھونتے رہتے پھر فون کو لے کے آنک کھول کے روشنی زیادہ ہوتی نا تب آنک کھول سکتے پہلی بار اب ان کا دن کی شروع آتی پھر وات سیدھا پہنچ جاتا آگر بنت آتا فون کھول کے آتے پہلے گروپ کہ آپ دن کی ابتدہ بھی اس کے بغیر نہیں کر پا رہے آپ سمجھیں اس کے دن کا سٹارٹ بھی نہیں ہو رہا اس کے بغیر مطلب شروعات ہوتے ہی اسی سے آپ نے شروعات کیا اور پھر آپ نے کھولا کھولتے ہی انٹرنیٹ کو کھولا خالی فون بھی کام کا نہیں ہے اور جب تک سوشل میڈیا نہیں کھولتا اور اس کے بعد جو پہلا ایپ آپ زیادہ پرفر کرتے ہیں جس پہ آپ کی زیادہ چیٹنگ ہوتی بات چیت ہوتی وہاں جا رہے تو گویا ویل پاور انسانوں کا چلا گیت رکھی خود سے کوئی کرنے کی کوئی وہ موٹیویشن ہو گئے ڈپریس ہو گئے کسی وجہ سی حالات سے محل سے بیماری سے سمجھ میں آرہا لیکن یہ سوشل میڈیا نے سو رہے نہیں بولے رات بیس آواز سوشل میڈیا پر کوئی سٹیٹس پر کسی کا کسی نے کمنٹ ڈال دیا اس کے پوسٹ پر کسی نے کوئی بات لکھ دیا تو آدھی رات کو اٹھ کر اس کو ریسپونس کر پھر سوڑا اچھا چل چل ہٹ بھی چلو ایسا ہوتا صلاحیتیں ختم ہو چکی ہے ہر چیز کا ایسا ہے کوئی چیز یاد کیوں رکھ نہیں گوگل پر سرچ کر لو کوئی چیز یاد کرنے کا مزاج نہیں یہ منٹل ہیلتھ کماری کیفیت یاد رکھی یاد کچھ نہیں کیا جا رہا رہی آپ دیکھ لیں گے جب جب کر دیں رکی انسانوں کی ختم ہو گئی بیکار کے چیز میں آپ engage اور involve کی ختم ہو گئی یاد رکھی کتنے بچے جو بہار جا کے کھلتے تھے جب سے ہاتھ میں آ گیا کھلنا چھوڑ دیا انہوں نہیں یاد رکھی صرف گھر میں پڑے پورا ڈائم گھر میں کچھ تو بھی کر رہے تو ان کی کری جو تھی پہلے لوگ بچے گارڈننگ کرتے تھے سائیکل کرتے تھے رننگ اور سویمنگ کو جاتے تھے چھوٹیوں میں کسی کو شوق نہیں سویمنگ کا سویمنگ کا گیم لگا دے تو تہر لیتا میں تھوڑا مطلب ریال ورلڈ میں جو کرییٹیویٹی ان کی تھی سب ختم ہو گئی اور صرف گھر کے لیمٹ میں گھر کے اندر اپنے آپ کو بند کر لیا اس کی پوری کرییوٹیویٹی ختم ہو گئی کسی نے ایک اچھا ایک پکچر بنایا تھا میرے پاس آئی تھی ہو احمد ایک بچہ ہے ہو گیا یاد رکھ میں ایک جگہ میرے ایک ٹور پر میں گیا تھا یورپ میں تو وہاں تو حالت یہ دیکھا کہ بچہ جی نہیں سکتا اس کے بغیر مطلب اس لیول پر چلے گئے ہو چاہتے خالی وقت چاہیے انہوں نے سکرین لگا دیا کمرے میں سکرین اٹیچ ہے آپ کے انٹرنیٹ سے اب تم جو کر رہے تو بچہ کیا کر رہا پیرنٹس کو پتا بھی نہیں ایک دن ٹی وی نہیں دیکھیں گا تو ہمار بھی سکتا والدہ انگو کی ٹی وی دن میں سے ایک سے دو لوگ کا کر پاتے دن بھر کچھ تو بھی کھلتے رہتے کسٹمر آرہ بیٹھ 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 در کرتا پھر خود نے کٹنگ چھوڑ کے دو چار لوگوں کو رکھ لیا لوگ ان کو پسند نہیں کرنے لگے اب ان کا بزنس ختم ہو گیا ہر آدمی بول ہم دیکھ رہے اور میں سمجھ ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کی مومن کی منٹل ہیلتھ صحیح ہونا کتنا ضروری ہے بہت ضروری یاد رکھ کہ ہماری منٹل ہیلتھ اچھی ہو یاد رکھ تو یہ پہلا نقصان ہوا یاد رکھ چھوٹے سے لے کر بڑھو تک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جنجلات پیدا ہو گئی آن لائن چیزوں کو دیکھ کر پریشان ہے کئی بزرگ ایسے رات رات بھر سو جاؤ سو جاؤ دن میں تم کو نین نہیں آتی لیکن وہ سوشل میڈیا ایک خبر کیا دوسری خبر تیسری خبر تیسری خبر چوتی خبر انتہا ہو گئی رات میں دو دو چار چار بھر تک پڑے ہو اس پر آپ سمجھ رہے دن بیمار ہو جا رہے خبر دے دے کہ بلڈ پیشر ہائے اور لو بھی ہو جا رہا رہا تو ریال ورل میں نہیں سوشل میڈیا پر چل رہا سمجھ رہا تو لہٰذا اس کا بڑا نقصانوہ یاد رکی تو پہلا نقصانوہ یاد رکی منٹل ہیلتھ یاد رکی لوگوں کی چلے گئی خاموخہ ٹینس ہے خاموخہ فقروں میں لگے ہوئے ہیں ویل پاور ختم ہو گیا میموری پاور ختم ہو گیا کچھ باقی رہا یاد رکی دوسرا نقصان یاد رکی ہوا سوشل میڈیا میں جسی کو انتیا نہیں اب اس کے نقصانات میں سے چند نقصانات بتا دوں میں آپ کو یہ میرا اپنی سٹیڈی غلط بھی ہو سکتا ہوں میں لوگ ڈاؤن شروع ہوا لوگ ڈاؤن تک اچھے خاصے مسلمانوں کو یہ ویب سیریز کیا ہوتی نہیں پتا تھی اب ہی وہ اپنے دنیا واقعہ میں لگی بھی تھے ایون تھوڑے سے 40 پلس لوگ 45 پلس 50 لوگ ان کو کوئی لینا دینا نہیں تھا زیادہ ورش وغیرہ کے ویڈیو کے limit تک 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 لاؤ ڈاؤن لگ گیا لاؤ ڈاؤن لگتے جو سیریز جو ٹیو پہ آتی آپ کے شکل میں لیکن ویب سیریز بھی ہوتا ہے ویب کے اوپر آپ کو آسانی سے مل جاتی ہے اور ان کو پتا دیکھنے آتا ہے اس میں پیس پانچ سو رو بھی نہیں جاتا صرف مہینے کا یا سال کا یاد رکھی تو وہ آپ سے آپ وقت لیتے ہیں اور آپ کے وقت بدلے اپنے ایڈز آپ کو بیچتے ہیں اپنا پردکٹ آپ پٹ اوپٹ آدال کی عورتیں دیکھ رہی ٹی وی لگی ہو پورا خاندان پڑھ آئی کام کچھ ہے نہیں اور وہاں سے عادت شروع بھی اوٹی ٹی پلیٹ فارمز کی اور ویب سیریز نے تو ایک بڑا غرق کیا پھر وہاں سے تیسٹ چھونا چال ہو گیا ویب سیریز جو بھی کیا ایک سیریز میں لگا تو تین ہزار کچھ تو بھی اپیسوٹ چل رہا اس کا مطلب روز بھی اپیسوٹ دیکھو تو دس سال تک دیکھ ورلد جی کچھ بینیفیٹ بھی ہے اور اخری کو نقصان آخرت کو نقصان ایسی چیز دیکھئے نا یہ آخرت کا بھی نقصان دنیا کا بھی نقصان پیسے کا بھی نقصان ہے تو ٹائم ویس تو ایسا بلاک ہوا جس کی کوئی اتنا زبردست ہوا اور ویب سریز چال صال پہلے تو یہ گیمز فری آئے سب فری آنے کے بعد انہوں نے شروع کر دیا چیزوں کو بیچنا پھر جب آپ اس لیول پر پہنچ گئے کہ وہ ایڈکٹ ہو گئے انہوں نے بیچنا شروع کر دیا گیم کے بیچ میں آپ کو اگر یہ چیز ہونا تو پندر روپے کی فلا چیز کرنا ہے تو سو روپے کا ریچارج فلا ایکسٹرہ گھر ہونا تو اتنے کا ریچارج ایک بندوق دو بم ساتھ میں ہونا اس کے تو فلا اتنے کا ریچارج کرو اس کو کنٹینیو کرنا اگلے اس میں تو سو روپے کا ریچارج مارو فلا ہے تو یہ کرو یہ انہوں نے شروع کیا آپ کو پیسہ کھچنا شروع کیا اور میں نے دیکھا ایک ساب مجھے بتائیں لگے انہوں نے ایک گیم ڈانلوڈ کر لیا اور جوش میں کھلنے لگے اب کریڈ کارڈ سے لنک ہے آپ نے آلیڈی کارڈ لنک کر دیا ہے آپ کا جو ہے پلے سٹور سے تمہاں کیا ہوتا ہے گوگل اس کو لے لیتا ہے آپ کی پیمنٹ ذارک اس سے کر دیتا ہے آپ بولیں گے پرچیس وہ کر دیتا ہے سمجھ رہا اور وہ گیم کھلنا شروع کیا وہ بتائیں لگے وہ گیم میں میں اتنا مغن ہو گیا میں نے یہ خریدنے کو چاہا وہ خریدنا چاہا فلاں لے لیتا ہوں تھوڑا یہ کر لیتا ہوں وہ کرا پانچ ہزار میرے ایک مہینے میں چلے گئے دس دار تنخانی پانچ دار چلے گئے آپ سمجھ رہے انہوں کا احساس بھی نہیں ہوا ایک صاحب مجھے بتانے لگے ان کے بچے نے تقریباً ساٹھ ہزار روپے کے پرچیس کر لیا ان کا کارڈ لنک تھا اب یہ جناب سمجھ رہے کچھ تو بھی فلاں بلز تھے فلاں چیز دی بھی ہے اس کے پیسے کٹ رہے ہیں پچاس ساٹھ ہزار روپے کا ان کا بل آگیا پتا چلا ہو کیا تو اس نے گیمز میں کیا کیا پرچیس کر لیا لائف پرچیس کر لیا فلاں کر لیا اور وہ ایپس کے آتے جا رہے پیسہ کٹ گیا پیسہ کٹ گیا سٹرن لیمٹ دو ہزار تک تو پوچھتا بھی نہیں آپ سے محلومہ انفرمیشن نہیں دیتے کارڈ جنرلی وہ خود کٹ لیتے ہیں ہوتا ہے نا آپ ایک لیمٹ سیٹ کر سکتے کہ اس پر اوٹی پی کی ضرورت نہیں ہے تو کوئی پانس سو کرتا ہے کوئی ہزار کوئی دو ہزار آپ کر سکتے لیمٹ تو بس وہ اس میں سے کرتا جا رہا ہے ان کے والد کو اوٹی پی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ چلا گیا تو یہ سب ہو رہا ہے یاد رکھے تو ٹائم ویس تو سبحان اللہ ایسا ہو رہا ہے گیمنگ کے شکل میں اوٹیٹی پلیٹ فارمز ویب سیریز یاد رکھیے اسی طرح useless ویڈیوز کو براوس کرنے کی عادت بس ایسی ایسی بس بیٹھے بیٹھے انہیں کیا دالا اس نے کیا کیا اور یہ ویڈیو تب انہیں پچاس بار دیکھئے اگر آپ کے موبائل کے اندر اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ نے سکرین ٹائم کس کو کتنا دیا اس کو اگر آپ ڈیلی کا اگر ریپورٹ نکالے تو ایک ایوریج انسان دو گھنٹے سے زیادہ useless ویڈیوز کو دیکھتا ہے مطلب دو منٹ کا یہ دیکھ لیا پانچ منٹ کا وہ دیکھ لیا سات منٹ کا یہ دیکھ لیا ایک منٹ کا یہ دیکھ لیا پاندرہ منٹ کا یہ دیکھ لیا سمجھے ایسا پورا دن لگا لے two hours کا useless ویڈیو براوزنگ مطلب ایسا ویڈیو جس سے نہ آپ کا دنیا کا فائدہ ہونا آخر ہے تو کوئی فائدہ ہے نہ بزنس کے لیے کچھ فائدہ ہونا useless صرف براوزنگ کر رہا ہے اور یہ بالکل کامر ہے اچھا بیٹھے بیٹھے اچھا کچھ لوگوں کو دائیسی آت ہو جاتی کچھ بھی چل رہا مجلی سے انتخال بھی ہوگا تو وہاں بھی چالو یہ ان کا ہو کوئی اس کو بولتا رہا ہے یہاں تو سکرین من نہیں کرتا سکرین چالو ایسا الٹھا کر دیتا ہو پھر ایسا دھیرے دھیرے کراس چالو دیتا ہو کیا چال رہا ہے اس لیول تک ایڈکشن ہے یاد رکھ آپ یہاں تک کے خبرستانوں میں چلے جائیے تطفین میں آوے لوگ لیکن لوگ خبروں کو بھی نہیں سمجھ رہے خبروں پر چلتے بھی جا رہا ہو خبروں پر بیٹھا ہوا ہے اور براوز کر رہا کچھ اتنا ایمپورٹنٹ تو کچھ بھی نہیں اتنا ایمپورٹنٹ کچھ بھی نہیں یہ سوشل میڈیا یاد رکھ یہ سوشل میڈیا اور اس کی بربادی ہے تو وقت ایسا برباد ہوا یاد رکھے جو بڑا اہمت یاد رکھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کے تعلق سے ترغیب دلائے کہ وقت کو غنیمت جانو دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ انسان کو دیتا ہے لیکن اس کے شکردانی لاتا ہے جب وہ بنہتی ہیں ایک صحت اور ایک خالی وقت تو خالی وقت بھی برباد ہو رہا ہے صحت بھی ضائع ہو رہے آئیے تیسران دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کا جو ہوا یاد رکھے ایمپیکٹ وہ ہے پیسے کا ضائع کرنا منی ویسٹ کرنا اب یہ کئی طریقوں سے ہو سکتا ہے مطلب منی ویسٹ کی جاری ویب سیریز کو پرچیس کر کے یا دیکھنے کے لیے پیسے برباد کیے جارے آن لائن گیمنگ کے اندر پیسے برباد کیے جارے خامخوا پرچیس کے اندر یہ دیکھیں آپ ایک اس کا بڑا نقصان کیا ہو ملوم آپ کو یا آپ ایپ ڈاؤنلوڈ کر لیتے انٹرنیٹ پر ابھی کبھی تو بھی شاپنگ کو مہینے پہلے ایک بار جاتے تھے ہزبین کے ساتھ یا بھائی کے ساتھ بہن جاری یا خاندان کے بڑے ذمہ دار کے ساتھ ابھی ایسا ہورا روز چالو ہے مارکٹ میں کیا چال روز یہ بہت اچھا آگیا آج وہ بہت اچھا آگیا آج دو سا کوتہ لے لیتے ہیں پانس سا کوتہ لے لیتے ہیں چار سا کوتہ لے لیتے ہیں آپ خالی دیکھئے کتنا پیسے ایسی چیزوں میں آپ ویسٹ کر رہے ہیں جو آپ کبھی استعمال نہیں کرتے ہیں خاص طور سے وہ پروڈکٹ جو دبلہ کرنے کے لیے آپ کو بیچے جاتے ہیں اتنے ہوں گے آپ کا اس پیمنٹ ویب سائٹ سے بس دو سا کوتہ ہے پانس سا کوتہ ہے بیس روپے کا تو ہے فری آرہا گھر پہ لاکھے ایسی دیں دیں مطلب سرویس چاہ رہے ہیں کتنا زبورٹس یا فائدہ اور اپنا سوی روپے آنے کے چارج بچ جارہے ہیں بیس روپے ایک چیز گھر پہ آرہی بڑ وہ آپ کو کیا ہے ایک کے بعد ایک چیز دیتے چلے جا رہے ہیں تو پیسے کا ویسٹ تو یہ حالوہ یاد رکھے جس کی کوئی انتہا نہیں یاد رکھے اور چاہے وہ منی ویسٹ کی جاری گیامبلنگ کی شکل میں جوہے پورے آن لائن دیکھے آپ اچھکر گیمنگ کی شکل میں کتنے خسم کی اس میں اسے پیسے دالے جارہے ہیں اسی طرح آن لائن بیٹنگ آگئی اس میں بھی انسان پیسے ضائع کر رہے ہیں آن لائن فرانڈ انویسمنٹس یاد رکھے ہیں اس میں پیسے نہیں لے رہے کوئی حقیقی شہر کو آپ بنا نہیں رہے کوئی حقیقت میں کسی رانی کو آپ حفاظت نہیں کر پا رہے کوئی حقیقت میں کسی ملک اور شہر کی آپ حفاظت نہیں کر سکتے ہیں سمجھ رہے آپ یہ صرف گیمز میں آپ کو اتنا اتنا انوال اور انگیج کر دے رہے آپ پیسہ خرچ کر رہے ہیں اس کے لئے چیزوں کے لئے سوچیں آپ ایک ایسی چیز کے لئے جسوں کو دیکھ بھی نہیں سکتا چلو کسی انسان کو شوق ہے تو گاڑیوں کو مینٹین کرتے ہیں پہلوں کو بڑا شوق تھا ہی میں دیکھتا تھا ہر صبح اٹھ کر کپڑا یہاں دالا وہ ہے اور گاڑی کا ٹائر تک ساف کرتا تھا بیٹھ کے ہو گاڑی کو چمکا نہیں گیا جاتی تو بھی سمجھ میں آتا ہے کچھ تو بھی بینیفیشل چیز ہی کر رہا تھا ایک تو جسمانی کسرت بھی ہوتی تھی اور سواری اچھی رکھتا تھا اب آج کل نہیں شوق ہو گئی ہینڈسٹ میں گیم میں میرا یہ چل رہا اس کے سناپ شوٹ ڈال رہے میرے گیم میں میں یہاں تک پہنچ گیا اس کے کیا فائدہ ہو آپ کو عجر مل گئے نیکیاں ملی دنیا میں کیا حاصل ہوا آخرت کا کیا ملا کچھ نہیں بس لیکن وہ سوشل سٹیٹیز بن گیا میں نے یہاں تک سنا ابھی آج کل تو گیم کیا چل دیں مجھے اس کا اتنا ڈیٹیل بھی نہیں پتا لیکن پہلے سٹارٹ میں گیم سا ہے اس میں وہ سکھی جمع کرتا تھا کوئنز بولتے اس فائدہ کچھ نہیں ہوتا بھاگ رہا تو بس کوئنہ جمع کر رہا ادھر سے ادھر جا کے سمجھ رہے آپ ادھر سے بھاگ رہا ادھر کوئن ادھر سے بھاگ رہا ادھر کوئن جمع کر رہا تو لوگ اس کا تک ڈالتے تھے جب اس زمانے ہمارا بیٹا ایک لاک پہ چل رہا مجھے لگا ریال تو نہیں لارا ایک لاک روپے کہیں سے نہیں بھولے وہ گیم میں ایک لاک ہوگا اس کی تو اس سے کیا فائدہ ہوا آپ کے ایسا وہ ایک لاک گیم میں جانے سے اب وہ کیا فائدہ ہوا ایسی خوشی کبھی یہ نہیں ہوئی کہ اس نے دس آیتیں یاد کر لیا اب اس کے دس حدیثیں پوری کمپلیٹ ہو گیا فورٹی حدیثیں عربی میں سکھاتے ہیں وہ کمپلیٹ ہو گیا وہ سب خوشی نہیں ہیں یہ گیم میں یہاں تک پہنچ گیا ایسا برباد ہو رہا ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے یہ آن لائن چیزوں میں جو آپ کو کرتے ہیں جو آپ کی سیکلوڈی سے کھلتے ہیں جو آپ کی منٹالیٹی سے کھلتے ہیں اور جس طرح سے وہ کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں ان کی الگوریزم اتنے سٹرونگ ہوتے ہیں جو آپ کو سمجھے نہ آپ کو پکڑ لیتے ہیں کوئی بیچیز دنیا میں فری ہو سکتی ہے کیا نہیں ہو سکتی جب وہ فری ہے تو اس کا مطلب پروڈکٹ آپ ہے دنیا میں کوئی چیز فری نہیں ہے تو اگر انٹرنیٹ آپ کو فری مل رہا ہے سوشل نیٹ برکنگ پر آپ فری use کر رہے ہیں تو اس کا مطلب پروڈکٹ آپ ہے آپ کو بیچا جا رہا ہے وہاں اور یہ ہوتا ہے آدھرکی وہ آپ کو سیل کر رہے ہیں ابھی حال کیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے الگوریتم کتنے سٹرونگ ہوتے ہیں اور کس لیول تک آپ کی پرائیویسی میں گھر جاتے ہیں یہ آپ خالی اپنے ہینڈ سٹ کے بازو بیٹھ کر انگلیش میں بات کیجئے کہ مجھے ٹی وی خریدنا ہے کونسا ٹی وی مجھے سمجھ میں نہیں آرہا اگلے پل ہینڈ سٹ کو کھول کے آپ پہلا ایڈورٹائزمنٹ دیکھیں گے ٹی وی کریں گا پہلا ایڈورٹائزمنٹ آئیں گا ٹی وی کا ڈسپلے میں ٹی وی ڈسکاونٹ ففٹی پرسن ڈسکاونٹ 20% یہ چل رہا ہے صرف بات کر رہے تھے اب ابھی اس نے ریڈ کیا آپ کو آن لائن پولیسی بولیں گے ہم کوئی چیز سنتے نہیں آپ کی کچھ نہیں کرتے بات میں کہنا صرف بات کیجئے انٹرینٹ اگر چالو ہے اور پہلا ایڈ دیکھیں آپ کو ٹی وی کا آنے والا ہے ایلیڈی سکرین فلان ایش ڈی کیو ایش ڈی فلان فور کے ایٹ کیا آ جائیں گا اس کے جب پولیسیز میں جائیں گا تو ان کی پولیسی ہے کہ ہم کوئی ڈیٹا سیف نہیں کرتے آپ کا کوئی بات آپ کی سنتے نہیں بات وہ ریل ہی آپ کے مائک کو تک یوز کرتے ہیں معلوم آپ گوگل آپ یوز کرتے ہوں گے لوکیشن گوگل لوکیشن میں آپ جا کر کسی سٹورو میں اگر کھڑے ہیں تھوڑی در کر کے دیکھئے ایک آئیس کریم کے یہ آئیس کریم کی دکان یہ آئیس کریم کی دکان ہے یہ آئیس کریم بہت اچھا ہے آئیس کریم لے لو یہاں تک کہ یہ ان کے اتنے ٹائپ ہے کہ اس وقت اگر آپ کوئی ہوتلنگ کا ایپ کھولیں گے جو آپ کو خرال آگے دیتا پہلا ایڈ آپ کو آئیس کریم کہیں آنے والا آئیس کریم یہ آئیس کریم پر آفر چالو وہ آپ کو اتنا ریڈ کرتے اتنا مانیٹر کر رہے ہیں آپ کی حرکات اور سکنات کو مانیٹر کرتے ہیں آپ کیا کھاتے ہیں کیا پیتے آپ کو بتا رہے ہیں آپ کو ان راستوں سے لے جاتے ہیں جن راستوں پر ان لوگوں کو ایڈ کیا ہوا جو پیسے ان کو پیہ کرتے ہیں آپ لوکیشن دالیں یہاں سے مجھے وہاں جانا ہے وہ خاص لوکیشن دیں گا آپ اگر اس کو چھوڑیں گے تو بولیں گے ادھر سے جاؤ ادھر سے جاؤ چونکہ وہاں آپ کو ایک دکان کا ایڈوٹائزمنٹ کرانا چاہ رہا جو ابھی مال کھلی یہ نہیں آپ وہاں سے گزریں گے اس کو دیکھ کے جائیں کل آپ بولیں گے میں آنا چاہتا ہوں وہ آپ کو اس لیول تک جا کے منیٹر کر رہے ہیں اس لیول تک آپ کی لائف کو انہیں کیپچر کر رکھا ہے درکھی پھر ان کی پولیسیز میں آپ کو کہیں نہیں ملیں گے لیکن وہ آپ کا پیسہ برباد کر رہے ہیں اس کے طرح آپ کا وقت برباد ہوتا ہے آپ کی صلاحیتیں برباد ہوتی ہیں انیسیری پروڈکٹس کو وہ آپ کی زندگیوں میں گزر رہے ہیں یاد رکھیں آپ کو خاموخہ لینے لگا رہے ہیں ٹھیک ہے تو بہرحال اس چیز سے بچنے کی بے حد ضرورت یاد رکھیں کہ سوشل میڈیا پہ لے تو آپ بہت سنسیبلی یوز کریں ورنہ یہ آپ کو جو ہے میڈیا ختم کرنا یاد رکھیں اسی طرح یاد رکھیں چوتھا یاد رکھیں جو نقصان ہوا یاد رکھیں سوشل میڈیا اور ہم جو ہم ٹاپک دیکھ رہے ہیں اس کے فائدے تو بہت زیادہ لیکن فائدوں پہ دیکھ کے کوئی فائدہ نہیں اس لیے کہ وہ تو ہوئی رہے ہیں اس کے نقصانات کو اگر ہم اپنے ذہن میں رکھیں گے چونکہ unlimited نقصان اس نے ہم کو کیا یاد رکھیں فائدوں کے مقابلے میں یا ہم نے اس کے نقصان مالا پہلو لیا یاد رکھیں اللہ ما شاء اللہ کچھ لوگوں کے جن کو اللہ نے محفوظ رکھا ایک الگ بات اور سوشل میڈیا کا جو فورت نقصان ہوا یاد رکھیے وہ کیا ہو مالا آپ کو بڑا خطرناک تھا دنیا اور آخرت کے اعتبار سے وہ تھا نیوڈیڈی کا ایڈکشن پورنوگرافی کا ایڈکشن فہش کا ایڈکشن یہ تو اتنا زیادہ ہے گوگل کی ایک سروے ریپورٹ کی مطابق ایسا کوئی انسان نہیں ہے جو آنٹ سے گیارہ سال کی بیچ میں براؤز کرتا انٹرنیٹ اور یہ چیز اس کے سامنے سے کبھی گزری نہ ہو آنٹ سال سے لے کر گیارہ سال کی بیچ کی عمر کے بچے اگر ہوئے یوز بھی کرتے ہیں تو ایسا کوئی بچہ بچتا نہیں ہے اگر وہ انٹرنیٹ یوز کرا ہے سوشل میڈیا یہ ایڈوڈائزمنٹ اس قسم کی بری چیزیں بری تصویریں بری فلمیں اس کے سامنے آ جاتی ہے ہٹانے ہٹانے تک بھی کچھ دیر تو رہتی ہے پھر اس کی بات کٹ ہوتا ہے یہ اگدم کومن ہے یہ اس کا بہت ہی خطرناک امپیکٹ ہوا اچھا لوگوں کا حال یہ ہے کہ بولتے ہیں اس پر بات مت کیجئے اس کو بولیے مات یہ چھپانے والی بات ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہر آدمی دوسرا پریشان ہے اتنے کاؤز اتنے لوگوں کے باتچیت کی بچوں یہ کانسلنگ اس معاملے میں کیسے کرے اس عمر میں فلاں کر لیا ہم نے تو سوچا نہیں تھا وہ چیز دیکھنے لگیا فلاں ہیں ایک شریف نفس ماں باپ جن کو پتہ نہیں دنیا کہاں جا رہی ہے وہ خالی ہے دیکھنے کے بعد ان کے زمین ہی نکل لاتی پیروہ کے نچے سے کہ بچہ یہ کیا کر رہا تھا آپ سمجھ رہے بات کو آپ گھر کے اپنا محول دیکھ لیجئے آدھے سر سے پیچھے ڈپٹہ گیا تو وہ ماں اور وہ گھر میں بہنے ڈپٹے کو یہاں تک لارہی ہے اور وہاں بچے ان کے ایسی چیز دیکھ رہے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اب اس کا بولنا کیا اور ایکشن کیا لینا چاہیے اس کا یہ کیا ہو گیا ان کو سمجھ میں نہیں آتا سمجھ رہے بات کو یہ حال ہے اس کا اور یہ اس درجے اس درجے ہے جس کی کوئی انتیا نہیں آتا جس کی کوئی انتیا نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں میں ایک سروے پڑھ رہا تھا ایک اس کو کہے ایک شخص نے اس کے اوپر کافی فیکٹس کے بیسس پر جو ہیں کافی اچھا ڈیٹا چمہ کیا اور اس کے اندر میں ان کا ایک سروے تھا جو ریپورٹس پیش کی اس میں ایک ریپورٹس پیش کر رہے تھے کہ ہندوستان کی صرف ایک ویب سائٹ ایک ویب سائٹ جو اس خصم کی تصویری اور ویڈیوز دالتی ہے جو فہش جس میں نیو ڈیٹی ننگا پن ہوتا ہے اس ایک ویب سائٹ کو چند مہینوں میں جب اس کا اناؤگریشن ہوا پانچ بلین ویوز ملے پانچ بلین چند مہینوں میں اس کا اناؤگریشن ہوا اور چال ہوا جو کہ آپ کی بڑی بڑی فلموں کو بھی نہیں ملتے ہیں اتنے ویوز محلوم پانچ بلین دنیا کے آبادی آٹھ بلین آپ سمجھ رہے کچھ مہینوں میں یہ کلکس ملے اس کو اور اس کی سٹارٹ تھی صرف اور ایسے نمبر ون دنیا کے جو ہے وہ الگی ہے بھی تو یہ تو ایک ہمارے ملک کی تھی صرف مطلب پورے دنیا کی آبادی آٹھ بلین ہے تو ایک مہینے کے اندر اس کو پانچ بلین ویوز ملتے ہیں اس ویب سائٹ کو صرف تو باقی سب کو تو چھوٹ شارٹ کر دیئے ہیں اور بڑے ویب سائٹس کو اور بڑے بڑے پلیٹ فارمز کو جو اچھی ویڈیوز آپ کو بتا رہے ہیں یہ حالت ہے اس کا کون اس کے براؤز کرنے والے لوگ ہیں یہ ٹرافک کہاں سے پہنچتا یہاں تک کیسے یہ ہو رہا ہے کیا امت مسلمہ اس سے بچی ہے نہیں کوئی نہیں بچا ہے آپ نے تو بڑے شخص ہے اپنے نونیحالوں کو بچوں کو تین چار پانچ دس سال کی شخص ایک ہینٹسٹ دلا دیا اوپر انٹرنیٹ دے دیا اور بڑے بہت بھروسہ ہے بچوں پر اتنا بھروسہ آئے گی اور کچھ بھی غلط کریں نہیں سکتے آپ کا بچہ غلط نہیں کریں گا میں بھی بول رہا ہوں وہ غلط چیزیں اس کے سامنے آئیں گی اور وہ اس سے کروائیں گے پرولم یہ ہے آپ سمجھ رہے بات کو اگر صرف یہ کافی ہوتا ہے کہ شیطان کیا ہم کو معلوم ہے تو اس سے اگر ہم بچ جاتے تو ایسا نہیں وہ آکے بھیک آتا ہے وہ سب سے بڑا پرولم ہے اگر شیطان صرف شیطان ہوتا ہم نے پناہ مانگ لیا اللہ میں ہوتا ہم بچ جاتے ویسا نہیں ہوتا وہ کنٹینیوز آپ کو ہر ازان پر بھیک آ رہا ہر نماز سے بھیک آ رہا ہر نیکی بھیک آ رہا ہر صدقی بھیک آ رہا کنٹینیوز آپ کو ہر بار پڑھ کے اس کو دفاع کرنا بڑتا ہے تو آپ نے دے دیا بچے گیا دیا ابھی معصوم سا بچہ لگ گیا اور کیا کیا پھر حالت ہو رہے ہیں میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا ہوں میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا ہوں مطلب آپ ایسا مس سمجھے کہ اور آنگباد میں ایسا کچھ نہیں ہو تو میں کہہ رہا ہوں سوشل میڈیا کی وجہ سے جہاں انٹرنیٹ ہے چھوٹا سا گاؤں چھوٹا سا خریج میں ایک گھر بھی اگر جھوپڑی ہے اور انٹرنیٹ آ کروائیں تو فیشن سیم ہے منٹالیٹی سیم ہے سوچ سیم ہے ساری چیزیں ایک کر دیا ایک سام مجھے بولنے لگے کہ میرے بچے کے بارے میں کچھ چاہتا ہوں آپ کانسلنگ کریں اس کو بولے انٹرنیٹ پر اس کی کمائی شروع ہو گئی بولے مجھے اس نے آ کے میری اببہ انٹرنیٹ پر کمائی ہو رہی لڑکا ہے انٹرنیٹ پر کمائی ہو رہی میں خوش ہو گیا کیا کمائی کر رہا کچھ تو بھی حلال کچھ کر رہا ہوں انٹرنیٹ پر تو اس کو مل رہا بولے پچاس ڈالر گھنٹے سے کتنا پچاس ڈالر مجھے بولنے لگے پچاس ڈالر بھائیہ انٹرنیٹ پر ایسی نہیں ملتے سالے تین ہزار روپیہ ہوتا ہے چار ہزار روپی کے خریب ہوتا ہے کچھ تو بھی بہنک ہو رہا ہے آپ دیکھ لو کچھ بھی نہیں بہنک بہنک اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہو رہا بہتا اسی وقت بیٹھا کچھ تو بھی کر رہا وہ کر رہا کیا کرتا تھا معلوم آپ کو انٹرنیٹ پر جانا ہے کیمرہ کھلا رہتا تھا انٹرنیٹ کا صرف شرٹ اتار کے بیٹھے رہنا ہے وہاں سامنے بولے صرف شرٹ بیٹھے رہنا ہے اس کے بیسے ملتے لیکن وہ تصویر کہاں جاتی آن لائن کیمرے معلوم آپ کو آپ سمجھئے اس چیز کو کیا کیا نہیں ہو رہا ہے آپ کو لگ رہا یہ حلال کمائی کی ذریعے بچے بتا رہے کیا کیا آپ اتنے اور فساد کر لے رہے لوگ سمجھنے تک تو دنیا ہاتھ سے نکل جاری عزتیں لوٹ جاری یہ بات نہیں بول نہیں سکتا آپ سمجھ رہے ہیں بات کو یہ حالت تو نیوڈیٹی یہ تو ایسا اس کا امپیکٹ ہوا کہ خود انٹرنیٹ کی ریپورٹ بتا رہی کہ آنٹھ سال سے گیارہ سال کے بیچ کا بچہ اگر انٹر براؤز کرتا ہے تو ایسی ویڈیو ایسے فلم اس کے سامنے سے آئے بغیر وہ براؤز کری نہیں سکتا آتا ہی ہے کیونکہ جیسی ہینڈ فیڈ آپ کا لیتا ہے اور یہ اتنے سٹرانگ ان کے الگوریتم ہے جتنے ویب سائٹ سوشل نیٹ رکھیں گے آپ دیکھ لیجئے اگر بچہ یوز کریں گے تو ایڈ بچوں کے آئیں گے اور بڑا یوز کریں گے تو ایڈ بڑھو کے آئیں گے ان کو پتا ہے بچہ یوز کر رہا ہے ابھی چونکہ وہ جاتے چون چیزیں براوز کریں گا بچ میں نہیں کیوں گی اور وہاں ایڈورٹائزمنٹ اسی چیز کے آئیں گے یہ خرید لو یہ گیم اچھا آگیا یہ کھلونا اچھا آگیا اور جیسی بڑا آدمی ہاتھ میں لیں گا اور اس کی براوزنگ ہسٹری الگ ہے ان کو پتا ہے یہ ٹائم پہ لے تا ایڈز بدل جاتے ہیں جو چیز فری ہے نا اس کا لئے آپ پروڈکٹ ہے وہ پورا یوز کرتے آپ اور اسی طرح ہمارے نو نیحال نسلوں کو یہ بہائی بے شرمی برائی زنا سمجھے رہے آپ اور لیمٹ لیس گناہ اس کے اندر یہ ہو رہا ہے اور یہ عام لوگوں کو بتایا جاتا ہے لوگ بولتے ہیں یہ سب چیزیں بولنا نہیں چاہیے میننگ ہوا ہوا تو چلتا لیکن بولنا نہیں چاہیے آپ سمجھیں جیسا کوئی بولے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ نوجوان لڑکے لڑکیاں والدین کی اجازت کے بغیر اس طرح سے بھاگ بھاگ کے نکاح کر رہے ہیں تو آپ بہتے بولی احمد ہو رہے ہونے دیجئے وہ بسوانے روکنا بھی ہے لیکن بولنا بھی نہیں تو آپ بولی احمد الفاظ کیا ہے اور یہ چیزیں خود روک جانا نہیں ہو سکتا یہ ہم کو بہت سیریس خدم لینا پڑیں گے ہم کو بہت سیریس ہو کہ اپنے اگلی نسلوں کی کہ کیسے سواریں گے یہ آپ کو تیک کرنا ہے اور ایسا آپ اوپر انٹرنیٹ دیں گے اس چیز سے آپ کے بچے بچے ممکن نہیں آپ خود دیکھیں آپ کے سامنے کتنی بار ایسے آئی ڈا ہوں گا اور آپ پریشان ہو گئے ہوں گے اور وہ سات آٹھ سیکنڈ تو بنوی نہیں ہوتا ہے جب تک کہ وہ آٹھ سیکنڈ کا جو اس کا شروعاتی حصہ پلے نہ کر دے تب تک وہ آپ ڈیلیڈ بھی نہیں کر سکتے ہیں صرف چھپا سکتے ہیں لیکن بہرحال ہو رہا ہے ہم لوگوں کے بالکل اس پر نظریں نہیں ہیں ہم سمجھ رہے یہ چلتا ہے یہ چلتا نہیں یاد رکھی یہ دنیا اور آخرت کی نقصان یاد رکھی پانچ بھی چیز جو ہے یاد رکھی وہا ہوا یہ ہے شہرت کی لالچ اور نام ملنے پر اپنے آپ کو یا دوسروں کو نقصان پہنچانا سوشل میڈیا کا یہ بڑا مسئلہ ہوا شہرت کی لالچ شہرت کا یہ معاملہ ہے کہ میں نے اکاؤنٹ کھول دیا کتے فالورز ہیں کتے لائکس ہیں کتے کمنٹس ہیں سب اسی پہ وہ رہتا اور اتنا لوگ اس کو مطلعہ اتنا چریش کرتے کہ اب لوگ کو اندازہ نہیں ہے یہ سوشل میڈیا پر ہم بھی کافی زمانے سے چھوڑے مارکٹ ہیں لوگ آتے ہیں اچھا اور برا سب بکتا ہے تو اچھی جسے بھی دالنا چاہیے تو دال دی لیکن اتنا وہ ہوتے کہ آپ کے اتنے فالورز ہیں تو اس میں کوئی ایڈمائریشن نہیں ہوا تھا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے لیکن ان کے لئے تو ایک اوف یہ تو بولے آپ کی سادگی ہے بولے اس کے باوجود بھی آپ ایسے ہیں آپ سمجھ رہے اللہ پناہ کر بول رہے ہیں یہ تو کام کرو کام کرتے رہو کام کرتے ہیں ہم کو لگا دالنا چاہیے سپیشل نہیں ہے نہیں 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 یہ تو آپ کی سادگی ہے میں تو چار سال سے پریشان ہوں بولے ہزار سبسکرائبر نہیں ہوں بولے میرے حالانکہ لوگوں کے انٹسٹ لے لے کے خود ہی سبسکرائب کر دیرا چھپکے سے میں تو بھی نہیں ہو رہے اتنا کریزی کہ مجھے فالورز اتنے مل گئے میں کوئی اتنے لائکس آ گئے میں کوئی اتنے کمنٹ کیا کسی نے اتنا کریز کہ میں نے لوگوں کو دیکھا ایک ایک گھنٹہ خالی ڈالنے کے بعد کوئی چیز کو خالی دیکھتے رہتے کوئی آیا کھمنٹ کوئی آیا کھلائک کوئی آیا کھلائیں کریزی ہو گئے اور یہ لائک سبسکرائب فالور اور فلاں کا چکر اتنا پڑ گیا کہ وہ سیچویشن اور سینیاریو پر نہیں دیکھ رہے ایک ایکسیڈنٹ ہوا تو ایک آدمیوں کو نظر آ رہا لوگوں کی مدد کرنا اور دوسرے آدمیوں کو نظر آ رہا سوشل میڈیا کی لائکس اس کو ایکسیڈنٹ نظر نہیں آتا تو ایک بھاگرہ اٹھانے کے لیے اور دوسرا بھاگ رہا خطرناک ایکسیڈنٹ میں وازو کھڑا ہوا ہے یہ ہو رہا ہے میں نے تو یہاں تک لوگوں کو دیکھا کہ ایک انسان بیمار ہے بیمار سے ملنے گا تو وہاں بھی سیلفی لے رہے چار ملکہ ایسا آگے اور وہ سیلفی لے رہے تو اببا مو سیدھا رکھو نا سیلفی میں چونکہ سیلفی لے رہے گا یہ طریقہ ہے نا ایسا سیدھے ہوتوں سے نہیں لے سکتے اس کو یوں یوں لینا پڑتا ہوں ہوت بند کر کے اب بچار اب آپ اس کی ہوت کو وہ کر رہے ہو یہ بھی لیمٹ میں نے یہاں تک لوگوں کو سیلفی دیکھا اببا کی موت سیلفی کے ذریعے بتا رہا بیٹا ہے بیٹی اببا کی موت اببا بازو پڑے ہوئے اور انہیں بازو بیٹھ کے سیلفی لے رہا شرم نہیں آئی صرف لائک کے لیے ہوئے یہ معلوم وہاں کوئی دعا کی گزارش نہیں ہے وہاں مسئلہ یہ ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہزار لائک تو بنتے ہی نا جببا کی موت پر لوگ اس لیمٹ پر چلے گئے معلوم گھر میں ہاتھ سوا دال دے رہے میرا ایکسیڈنٹ ہوا دال دی فلانکہ ایکسیڈنٹ میں کھڑا دال دی یہ سب ہو رہا ہے تو ایک شہرت کی لالچ بہت خطرناب بہت خطرناب تیرے کی اتنے دوست ہیں میرے اتنے دوست ہیں نہیں ہے تو میں دوست پیسے دے کی بنا رہا معلوم آپ کو پیسے پی کر رہے تو آپ کو جھوٹے لائکسی ملتے ہیں مہینہ دو مہینے چار مہینے کے لئے اور پھر بعد میں ختم ہو جاتے ہیں یا تو پھر پیسے بھر ہو تو کنٹینی ہوتے ہیں تو ختم ہو جاتے ہیں تو جھوٹے آپ پیسے دے کر لائکس کر رہے ہیں اتنا کریز اتنا کریز کہ کچھ لوگوں کو صرف سوشل میڈیا پر انسٹا کا پوز دالنے کے بعد جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اتنے مجھے ویوز ملنا چاہیے اتنے کلس نہیں ملے تو ایپورٹ سے لوگوں نے خودکشیاں کر لی وہ کریزی ہے سیلفیوں کے چکر میں سب سے زیادہ اموات ہندوستان میں ہوئی معلوم آپ کو سیلفی ڈیتھ جو ہوتی ہے سیلفی لینے کے چکر میں جو لوگ مرتے ہیں سب سے زیادہ موتیں ہندوستان میں ہوتی ہے سیلفی لینے کھڑے پہاڑ کے اس پر فسل کے مر گئے سیلفی لینے کھڑا ہوا ٹرین کی بٹری پہ ٹرین آگے اندازہ نہیں ہو چلے گئے سیلفی لینے کے چکر میں نیچے گر کے مر گئے سیلفی لینے کے چکر بچے ہاتھ سے گر کے مر گئے لوگوں کی معلوم آپ واقعیت بڑے پڑے گاڑی پہ میاں بڑے سیلفی لینے کے چکر بیٹا ہاتھ سے گر گیا ایکسیڈنٹ کوئی ہوا نہیں سیلفی گریز لائکس کمنٹس لوگوں کریں گے یہ کچھ بھی نہیں یاد رکھی یہ کوئی اس کی ورث اور ویلیو نہیں آپ سمجھ رہے کچھ بھی نہیں سوشل میڈیا پہ الحمدللہ ہر پلیٹ فارم پہ میں موجود ہوں لیکن میں نے کبھی ان کو یوز نہیں کی آجت میں کسی کو یوز نہیں کرتا ہوں کوئی پلیٹ فارم نہیں سمجھ رہے کسی کو نہیں کوئی پلیٹ فارم نہیں تو اس لیول پہ جب آپ رہیں گے تو سکون میں رہیں گے یاد رکھیں ورنہا زندگی عجیرن ہو جاتے آدمی ریال کام نہیں کر سکتا دوسرے لوگ سمالتے ہیں دالتے ہیں چونکہ لوگ تو ہیں نا جب بزار بھرا ہے لوگ دیکھ رہے ہیں حلال و حرام سب ہے تو ہم حلال بات رکھنے کوشش کر رہے ہیں لیکن اس میں انڈلج انوال اپنی زندگی برباد کر دینا اسے ایک لائک اور اسے کمنٹ کے لیے اپنے آپ کو نشاور کر دینا کسی کو زیادہ آگئے تو اس سے حسد اٹنا میکو کام آئے تو اس کے لیے اپنے آپ کو دوش کی تہرانہ یا اپنی خوبصورتی کو یا اپنے وہ چیز ایسی نہیں پاس سکا جس سے مجھے لائکس اور کمنٹس ملیں اور کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے درہ کی اور حسد ہے اور جلالے تو ایسی بڑھ گئی ہمارا بیٹا تو فیس بک پہ دو ہزار دوست ہے تمہارے بیٹے کتنے ہیں ڈائی سو ڈائی سو دو ہزار ایک کالیج میں رہتے ہیں دو ہزار بچے اتنے میرے بچے کے دوست ہیں لیکن اس میں کیا سٹیٹس تھا مجھے بتائیے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کیا پتہ چلتا ہے بتائیے مطلب اتنا رکامہ ہے کہ اتنا زیادہ دو ہزار لوگوں میں لگاوا ہے کہ دو ہزار لوگ دوست بن گئے اس کے آن لائن کیسے ہو سکتا ہے سوچو اس چیز کو اور اگر نہ ہو تو پھر حسد جلن ختل و غیراتگیری مار پیٹ کیا کچھ نہیں ہو رہا یاد رکھیں سوچال میڈیا پہ ایک دوسری کی خلاف باتیں کرنا حسد و جلن کی بنیاد پہ ویڈیوز دالنا چیلنجز کرنا ایک لیمٹ لیس بہرحال معاملہ ہو گیا اس کو بچے یاد رکھیں اس لیے کہ بہت ڈینجر یاد رکھیں اور کچھ پلیٹ فارمز تو ایسے یاد رکھیں اگرم کریزی لیول تک چلے گئے ہو اگرم ہی پاگل پہ نے اس میں دیوانگی یاد رکھی مجھ سے کسی نے ایک بار کہا کہ آپ ٹک ٹاک پہ چلے جائیے ہم بہت سارے پلیٹ فارمز میں تقریباً ہر پلیٹ فارم پہ چھائے کوئی بھی ہو کسی بھی قسم کا تب تک پالیسی نہیں تھی آئی آئر سی کی کیسے پلیٹ فارم پہ جائے جائے میں نے کہا آپ جانا ٹھیک نہیں دی ٹک ٹاک کو نہیں کرنا پروموٹ نہیں کرنا اس کو چونکہ وہ اچھا نہیں ہے اس میں اکثر چیزیں بری ہوتی ہیں ہم چلے گئے لیکن کریزی لوگ کتنے کریزی ہوتے میں صرف بتا رہا ہوں ٹک ٹاک پہ لانچ کر دیا ہم نے فرس ویڈیو ہم نے لانچ کرے فرس ویڈیو لانچ کرے تو مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ ویڈیوز وائرل کیسی ہوتی ہے ڈھائی ملین ویوز اور ستر ہزار سبسکرائبر صرف پہلا دن تھا میرا ٹاک پہ جانے کا میں نے کہا اتنے لوگ رہتے ہیں پاگل پا نہیں کبھی کسی سوشل میڈیا پہ لوگوں نے وہ نہیں کیا کہ فالو کیا اور اس کو دیکھا دھائی ملین پچیس لاک مطلب لوگ اتنے دیوان ہیں ان پلیٹ فارمز کی تاجب تاجب ہونے لگا پھر یہ بھی خیال آیا کہ چلو اس میں کچھ اچھا بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کچھ بینیفیٹس بھی لوگوں کو ماشاءاللہ ہو رہے ہیں آپ سمجھ رہے بات تو ایک گریز ہے یاد رکھیں ایک ایپ ہے اسی طرح کا جو ایسے چھوٹے چھوٹے ویڈیوز ڈالتا ہے اس پہ ہم نے بھی سب پہ شروع کرے جیسے میں نے کہا تو اس کے پر جو ہے ہمارے تخریباً میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک کروڑ چھبیس لاک لوگ سبسکرائب فالوور ہیں صرف ایک ایپ کی بات کر رہا ہوں 12.6 ملین فالوور سے جو کہ سب سے زیادہ ہے میرے کسی اس کے اوپر سبحان اللہ لوگ پانگل ہیں مالوہ اچھا کچھ بھی دیکھ رہے ہیں ان کو کوئی مسئلہ نہیں مالوی پہ تو آپ کو بھی دیکھ رہے ہو نانوزدن بھی دیکھ رہے ہیں وہ آدھا ایڈکشن ہے نا مالوی کے آ پر آ چلو اس کو سنوبری کام بیٹھے کچھ تو بھی کرنا ہے چلو اس کو سنو لیتے اب رمضان ہے تو کریز ہو جاتا پھر تو دھارمک چیز ہوگا خوب چل رہے ہیں مالوی اس کے اندر حد ہو گئی حد ہو گئی پانگلپن ہے آپ سمجھ رہے ہیں اب اسی کے لئے بیٹھے آگر رہ جائے کہ اس پر کتنے لوگ آ رہے ہیں کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں نہیں ہوتا دیکھیں یہ کام کرنے کی نہیں ہے آپ سوشل میڈیو پر رہی اپنا کام کیجئے اور ختم کیجئے یہ لائکس اور فالورشپ سے کمنٹ سے اس سے آپ کی کوئی سٹیٹس آپ کا مقام اللہ کے پاس پتا چلتا ہے دنیا بھی پتا چلتا ہے لیکن یہ دنیا ہے اس کے لئے پانگلپن ہے اور جب وہ لوگ ہم کو ملے دے تو مسیحہ سمجھ رہے ہیں کس فیلڈ کا آپ کہاں چلے گئے ہم نے تو کبھی دیکھے بھی نہیں تم بول رہے تاریف تو وہاں آکے بولتا ہینڈ سے بتا ہے لوگ بہت تاریف کر رہی ہے آپ کی کیا چل رہا تو دیکھ لیا ماشاءاللہ اس پر بہت اچھا ہے لوگ ڈیوز کر رہے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو اچھا ہے نا برائی ہر طرف ہم پرموٹ نہیں کرتے اس اپس کو لیکن ہم اس پر اچھائی کا اپنا میسیج دینے کوشش کر رہے ہیں لیکن لوگ کریزی ہیں کچھ بھی دیکھ رہے ہیں مطلب وائرل ہونے کی بھی ایک حد رہتی جو آپ سوشل میڈیا میں بھی جیسا یوٹیوب ہو گیا فیس بوک ہو گیا اس میں یہ نہیں ملیں گا آپ کو لیکن وہاں دیوانگی کے حد تک لوگ لگے ہوئے کروڑوں میں اس کے ڈاؤنلوڈ 25-25 کروڑ لوگوں نے ڈاؤنلوڈ کے اسے ایپ کو یہ حالت یاد ہے ایک ویڈیو آپ ڈال دے تو 5-5-6-6 لاکھ اس تو ایسی مل جاتے ہیں ایک ایسا ڈال کے ایک دو گھنٹے کے اندر آ جاتا ہے یہ حال ہے تو پتا چاہ رہا لوگ دیوانے ہوگے بس لائک سے اور ہر آدمی جانا چاہ رہا ہے اگر اس پہ شہرت نہیں میری تو اپنے آپ کو ایک دم نالائک ناکارہ دنیا سے دھتکاو رہا انسان سمجھ رہا ہے چند اس پہ کسی کو فالورز بن جائے تو اس کو اونچی نظر سے دیکھ رہا ہے حسد اور جلنیں عام ہوتی چلی جاری ہے برائی فتنہ فساد پھیلتا چلا جاری ہے خامو خواہ ڈپریس ٹینشن اور دنیا بہت اچھی ہے اطراب میں سب اچھا ہے لیکن یہ سوشل میڈیا کو دیکھ دیکھ کے پاگل ہوئے لوگ اس سے بچنے کی ضرورتیں چھٹی چیز یاد رکھے جو ہے فیزیکل لوگوں سے دور ہے اور ورشل لوگوں سے نزدیک ہے بعض وہ پڑوسی بیمارے خبر نہیں ہیں ساتھ سمندر پار دوست بیمار ہے اپنا امریکہ میں دواخانہ جارا جس نے دواخانہ کا بتا ہے اس نے ولوگ بنا کے یہ ہوتا وہ ہوتا فلان ہوتا لیکن پڑوسی بیمار ہے اس کا بھی کچھ خیال کر لو دنیا کے فلان خطے مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہم اس کو پرداشت نہیں کریں گے جو تو ظلم کر رہا پڑوسی بیمارے اس کو دور کر دے تو وہی کافی ہو جائیں گا یہ معاملہ ہے ورشل ورل میں امت سے خریب امت کی فکروں سے خریب امت کے بارے میں ساری چیزیں چل رہی کمنٹ چل رہا یہ کیا ہو رہا ہے فلان ہو رہا جیسا لائف جاتا ہے نا سٹیجز پر کتنا پیسہ جا رہا اتنے میں ایک آدمی کی شادی ہو سکتی ہے کمنٹس آتے رہے دیس ارے فری سٹیجزیں یہ پڑھے ہوئے دیکھو ہیں ان سے اٹھا کے لگائے ہوئے یہ بازو دیکھیں خالوالوں نے ملے جو ہونا اٹھا لو اور لگا لو وہاں پڑھا ہوئے وہاں یہ ہر جگہ سے ہم ایک چیز لارے اس کو دھوکے لگا جارے شام میں کوئی خرچہ نہیں ہے کوئی اس میں محنت نہیں کر رہے آپ سمجھ رہے بات کو لیکن لوگوں کا رہتا اچھا یہ جب باتیں رہتی نا یہ پرسنل لائف میں نہیں رہتی جیسا پرسنل لائف میں پڑھوسی غریب ہے اور میں کپڑے دیتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ شرٹ نہیں خریب ہوں اس کی پہنڈ لیتا ہوں اس کی ضرورت ہے اپنے کو شرٹ تو پرانا بلیں گے پڑھوسی کھلائیں گے لیکن یہاں کمنٹ دیں گا آپ سمجھ رہے بات تو لہٰذا ورچولی وہ خریب ہے اور جو فیزیکل لوگ ہیں ان سے پتہ نہیں کتنے دور کوسو دورے ہو آپ سمجھ رہے راستے پر چلتے چلتے ایک بڑھے کو پانی پلاتے فوٹو گھر میں بڑھے باپ کو پانی پلاتے ہو فوٹو نہیں چونکہ فائدہ کس کا ہونے والا ہے فیزیکلی جو نزدیک ہے ان سے دور ہے اور ورچول دنیا کو بتا رہا ہے کتنا خدمتگار ہوں لوگوں کا کہ راستے چلتے چلتے ایک بڑھا ہاتھ نہیں ملا تو میں نے پانی پلاتے دیا یہ حال ہے بھائی دنیا یہ ایک دم کون ہو چکا ہے تو فیزیکلی لوگوں سے دور ہے ورچولی لوگوں سے خریب ہے ایک دوست جو آپ سے ملنے آیا آپ کے پاس بیٹھا ہے آپ سے بات کرنا چاہتا ہے اس کو آپ نے دور کر دیا اور ایک دوست جو آپ کو وہاں سے کمنٹ کر رہا ہے جو اب یہاں پاس بھی نہیں آپ کے آپ اس کو رسپانس دے رہے ہیں سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے یہ آپ کے پاس آیا بیچارہ اتنی دور سے ملنے آیا آپ سے یہ معاملہ بہرحال ہوا کہ ہم ورچولی نزدیک ہو گئے فیزیکلی ایک دوست سے دور ہو گئے آپ دیکھیں فیملیز میں کتنے ٹینشن ہے اس کے وجہ سے آگے نکتہ آ رہا ہے اس لئے بھی میں رکھنے رہا ہوں تو اس چیز کو سمجھیں ساتھوے چیز جو ہوئی یاد رکھی سوشل میڈیا سے یاد رکھی جو اس کے نقصانات میں سے ایک بڑا نقصان تھا مس انفورمیشن ال انفورمیشن فیک نیوز جس کے نتیجے میں مذہبی نفرتوں کا پھیلنا جس کو آپ بالکل اگدم آشکل تو اگدم ایسا ایسی بنیاد پر دیکھ سکتے جو اس سے بھلے کبھی دنیا نہیں دیکھی مذہبی نفرتوں کو آگ لگانا بڑھانا ان کو بڑھاوا دینا کمیونیلزم کو پھیلانا کمیونیل وائلنس کو پرموٹ کرنا پروپگنڈا چلانا کسی قوم کسی ملت اور کسی جس کو کہیں گے نسل کے بارے میں یہ بالکل ایک دم کام ہونا اسلاموفوبیا لے لیجی اس کو مثال کر ایک دم بالکل ریمپارٹ چلتا مذہب جس کو ہر طرف یہ یاد رکھی یہ سب سے خطرناک اس کا ایفیکٹ ہے اور سب اس میں شامل ہے ہم کو ان کی خبر آرہی تو ہم بھی جوش میں آرہے ان کو ہماری خبر جاری تو وہ بھی جوش میں آرہے اور دونوں فیک ہے دونوں میں حقیقت نہیں ہے دونوں میں کوئی اصلیت نہیں معلوم یہ سوشل میڈیا نے کیا نا کیا نہیں کیا کچھ بھی مطلب کہیں کچھ ہو رہا اس کو لگا دے رہے ہیں سوشل میڈیا پر ٹرولنگ کے بارے میرا ایک لیکچر ہے آپ نیٹ پر کبھی دیکھئے اس کے اہمیت اور نقصان دونوں اس میں سمجھ میں آئیں گے ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا تھا ایک بچہ گم گیا اب بچہ گم گیا تو کسی نے واتس اپ پر ڈال دیا یہ بچہ یہ کلر کے ڈریس میں ایسا ایسا ہے گم گیا یہ یہاں سے کسی کو دیکھے تو لا دو ماشاءاللہ کچھ گھنٹوں بچہ گھر پر واپس آ گیا تو والدین خوش ہوئے دعائیں دی سوشل میڈیا کو واتس اپ پر لوگ ہو گی بہت اچھا کیا بچہ یہ ہے اب ایک مہنہ بعد ایک دوست ملنے آئے کہا کیا حال چالے کیا چال رہا تو بچہ ہے بچے کا کیا ماملہ بلے مل گیا جب ہی وہ گیا لیکن ایک مہنے سے سکول نہیں گیا سکول کیوں نہیں جا رہا بلے وہ جب بھی سکول کے لیے جا رہا کوئی تو پکڑ کے لالے رہا بلے بچہ مل گیا پھر وہ گھر میں آ جا رہا بلے تو یہ ہے سوشل میڈیا آپ سمجھ رہے نا وہ جا رہا پھر آ جا رہا اندر جب دعا دے دیا آپ نے لیکن آپ پریشان ہیں آپ اس سے یہی ہے اس کا ایک بینیفیٹ ہے تو اس کا لاز بھی ہے دوسری طرف ہو رہا ہے یہ آپ فیل کر سکتے ہیں ایل انفرمیشن مس انفرمیشن مس کنسپشن فیک نیوزز سسٹیمیٹک پروپگینڈا اسی طرح جو ہے اسلامفو بیا یہ ایک قومہ نیاد رکھی اسی طرح اسی کی جو ایل انفرمیشن کے نتیجے میں خوف کا محول بن جاتا ہے فساد کا محول بنتا ہے فساد سے مراد ضروری نہیں کہ دو الگ مذہب والے لے فساد سے مراد دو سیم مذہب والے بھی لال پڑھتے نہ خومیت کے وجہ سے زمان کے وجہ سے پالیٹیکل پارٹی کے وجہ سے ایسی طرح کمینل والنس تو خاص رہتا ہے جس میں دو مذہبی لوگ لڑتے ہیں آپس میں دو الگ الگ گروہ تو کمینل والنس ایسی طرح سوسائیٹ کتنے عام ہو گئے ہیں لوگ پہلے سوچتے تھے آج نہیں سوچتے ہیں چونکہ ان کو میڈیا نے ایسا پروموٹ کر دیا الارحم کرے لوگ سوسائیٹ کر رہے ہیں اس کی ویڈیوز دالے ہوئے لوگوں نے معلوم آپ کو بنا کر خود کے مرتے ویڈیوز دالے ہوئے ہیں لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ سوسائیٹ کیا جائے اس طرح سے بڑی عجیب بات ہے بہرحال تو اس کو سمجھنا یاد رکھئے تو خودکشیاں بلکل عام ہو گئے یاد رکھیں اس کے علاوہ ماب لنچنگ لوگوں کو خطل کر دینا کومن نہیں دیکھا گیا بہرحال ایسی طرح جو کمینل وائلنس فسادات کتنے دنگیوں یاد رکھے چاہے مذہبی بنیاد پہ ہو سیاسی بنیاد پہ ہو رنگ کے بنیاد پہ ہو نسل کی بنیاد پہ ہو زمین اور علاقے کی بنیاد پہ ہو سوشل میڈیا نے اس میں زبردست رول پلے کیا اور کوئی سوشل نیٹروکنگ ویب سائٹ نے اس کو روکنے کی کوئی خاص کوشش نہیں کی آپ فلیک کر دی رہے ابھی خالی وہ بلر بتاتے بولتے اس میں وائلنس ہے تو تھوڑا سون سمجھ کے دیکھئے تو اتنا لیمٹ لارہے گی پانچ ہی گروپ میں آپ نے پھیلانا اس سے زیادہ میں نہیں داننا چاہیے یہ زیادہ پروموٹ ہوگی تو ایک گروپ میں داننا چاہیے بات اس کے بعد بھی آپ دیکھیں کنٹرل تو نہیں کر پا رہے آپ روک تو نہیں پا رہے اس نیوز کو اور ویریفیکشن نہیں ہو پا رہا ہے اور دھڑلے سے پیڑ رہی ہے اس کا بہت ہی خطرناک یاد رکھئے نقصان ہوا یاد رکھئے اور ہم نے کہیں بہنک بہنک خبریں دیکھیا دھڑا اچھا صرف اس میں جہلوں کا مسئلہ نہیں پڑھے لکھے لوگوں کا مسئلہ بھی ہے ابھی حال کی خبر ہے کہ بورنمنٹ نے جو فائی جی کو پرمیشن دی دی یوکی کے اندر تو فائی جی ٹاورز کھڑے کیے گئے کچھ وہاں کے لوکل لوگوں نے ملکے ٹاورز کو آنکھ لگا دیا اس کا ریزن کیا تھا جب ان سے پوچھا گیا یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں فرس ورلڈ کنٹری سے یہ تو بولے وہ فائی جی ٹاورز سے کرونا وائرس پھیلتا تاجیو کی بات ہے یہ نیوز آئی آتا کہ پیبر کی نیوز آئی ہے کرونا وائرس کا فائی جی سے کیا تعلق ہے نہیں سوشل میڈیا پر چل رہا تھا ہینس پروڈ ہینس پروڈ رہتا نا ایسا 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 آپ سمجھے نا تو وہ لوجک تھا فائی جی ٹاورز سے وائرس پھیلتا لوگوں نے ٹاورز جلا دی اور یہ فرس ورلڈ کنٹریز کا حال ہے تو وہ ملک جس کے اندر تعلیم کم ہے جہالت زیادہ ہے لوگ نیوز کو ویریفائی نہیں کر سکتے وہ تو حقیقت سمجھ رہے نا آپ دال درے کہ وہاں فولان جگہ جو ایک مذہب کے لوگوں نے دوسرے مذہب کو جلا دیا خبر جھوٹی ہے کئی اور کی خبر ہے لیکن لوگوں کو تھوڑی معلوم گاؤں بستی کہ انہوں نے جا کے اپنے محلے کے ان لوگوں کو جلا دیا جنہوں نے وہاں جلانے کی خبر سنی تھی ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے یہ سب دیکھا جا رہا ہے تو یہ اس کے نقصانات میں زبردست نقصان ہے آٹھ بھی چیز یاد رکی جو ہوا یاد رکی ہے سائبر بولنگ سائبر بولنگ مطلب انٹرنیٹ کے تروں سائبر کے تروں لوگوں کو تقلیق پہنچانا بولنگ سمجھتے ہیں نا کسی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا جیسا اسکول میں بچے کر دی رہے موٹے یہ کالے یہ گنڈے یہ چلتا تھا اب یہ پورا آن لائن جلتا ہے کسی کے پروفائل پہ جاؤ چند باتیں لگ دو اس کے بارے ہم بری کسی کو ٹیک کر کے اس کے بارے میں جھوٹے خصوں کو افا پھیلا دو کسی کی دوسری شادی کروا دو کسی کی طلاق کروا دو کامن ہو رہا ہے اس کی شادی ہوگی مبارک بچارہ بول رہا بھی ایک بھی نہیں ہوئی تو کیا ہے تماشا لگائی شادی کر دی میری اب اس کا سوچئے ریال لائف میں لوگوں نے سمجھا شادی ہوگی اس کی سمجھے یہ ہوتا ہے نقصہ نیاز رکھی ایک بار میرے ایسا تھا ایسا ہو گیا میرے فیس بک پروفائل پر کچھ چیزیں پرائیویٹ تھی جیسا میرا فون نمبر ہے بھلا ہے میں نے سٹاف کو اپ ڈیٹ کرنے کو دے دیا سٹاف کو اپ ڈیٹ کرنے کو دے دیا اور پانچ منٹ کے اندر فون رنگ پورے آفیس کے رنگ بچ رہے میرا فون بچ رہا کیا ہو گیا تو اس نے اسٹیٹس پہ وہ میریڈ میں اس کو کیا کر دیا اس کو پبلک کر دیا تو وہ اسی ٹائم گیا ایڈوکیٹ فیس سیڈ میریڈ اور وہ وہ ڈیٹ دے رہا کی عمر میں کرتے کا دوسرا بڑا کرنا چاہیے اسی عمر میں تو ہوتی ہوں ابھی کی بات ہے چالیس بھینی آلی سے کرنا چاہیے تو اس سے موٹیویشن ملتا یہ جیسے لوگ نہیں دوسری ہے دوسری نہیں تیسری ہوں گی پورا وہ چل رہا میں سمجھتا پندرہ سو سے زیادہ کمنٹ تھے سیب پانچ منٹ فائیف منٹ میں اس کو بند کرنے کرنے تھا جو ٹائم لگا چونکہ کال آیا پھر میں نے چک کیا پھر اس کو بن کے پھر بولا وہ نے کہا یار کیا تم جھوٹی خوش خبریاں دے رہے لالا کے مجھے اور پبلک کو بھی وہ کر دے رہے حضرت آپ دیکھئے اس سے ایک مس انفرمیشن تھی وہ اسے پرائیویٹ تھی اس نے پبلک ہو گئی تو اس نے اس دن کریٹ دال دیا اسے تو ایسے کتنے لوگوں کے ساتھ ان کی زندگیاں برباد ہو جاتی معلوم کسی لڑکی کے بارے اپنے خبر دے دی اس کی شادی ہو گیا انیس سری اس کی زندگی برباد ہو جاتی آپ کو تو لگتا مزاق چھوٹی سے شڑکا نہیں اسے زیادہ کیا ہو سکتا لیکن اس کے لئے ریال لائف ہوتی کچھ لوگوں نے احمقان حرکت کر دی ایک بچی ہے اس سے غلطی ہو گئی چیدہ گاڑی کا فوٹو لے کے دال دیا یہ فلاہ کر رہی اب وہ تو گاڑی کے نمبر سے لوگوں نے اس کے باپ کبھی پتا نکال لی پھر پورے محلم بدنام ہو گئی ابھی تو بیچاری صرف کچھ غلط کاموں کی طرف جا رہی تھی اب تو اس کی شادی نہیں ہو رہی نا اس کی وجہ سے اب اس کا ذمہ دار کون تو بچی تو اخل ہونا چاہیے تھے کہ کہاں دالنا اور کہاں نہیں دالنا سائبر بولنگ اتنی کامن ہیں کسی کو کھچنا کسی کو درانا ابھی کیا کر دیے لوگوں نے آپ دیکھیں کتنا سائبر کے اندر قوم نے ایک ایپ بنا دیا تھا مسلم عورتوں کو اس پر بیچ رہتے وہ لوگ مطلب مسلم عورتوں کی پروفائل لے لی فیس بک سے اٹھا لی اور اٹھا کے وہ پوری پروفائلز کو چڑھا دیا اور وہاں سل لگا دیا یہ اتنے میں بکری وہ اتنے میں بکری اور اتنے میں بکری حقیقت میں کچھ ہو رہا نہیں تھا صرف زلیل کرنے کے لیے قوم کو بعد میں وہ کافی پریشر آئیجنسی پہ تو بچارے کسی ماسون کو پکڑ کے لالی اٹھا کے انہوں نے کلپٹ تو اپنے ہی گا بچا ہوا ہے کیونکہ وہ تو پروموٹیٹ تھا کسی کے طرف آپ سمجھے کئی ایپ سے یاد رہی تو یہ سب ہو رہا نہیں ہو رہا ایک قوم کے عورتوں کو بدنام کرنا ایسا کونسا ملک ہے کونسی ملت ہے کونسا مذہب ہے جو اجازت دیتا کسی قوم کے عورتوں کو بدنام کرنا یہی عورتیں ماں بنتی ہیں کسی کی تو ماں کا تو بہت آدھر کرتے ہو تو ماں تو سب کی ماں ہی ہیں اس کے مذہب چین ہوئے اس کے ماں میں تو کوئی فرق نہیں آتا ماں ہونے میں اس کے پیدائش کی تکلیف میں تو کوئی فرق نہیں آتا کہ ان کے بچے الگ پیدا ہوتے ہمارے بچے الگ پیدا ہوتے ہماری ماں عظمت رکھتی دوسروں کی نہیں تو وہ تو سوچو کوئی سینسلس سائبر بولنگ قوموں کے نام پر شخصیتوں کے نام پر کمپنیوں کے نام پر کسی بھی کمپنی کا اٹھا کی اپنے کوئی چھوڑ جاتا کبھی کر جوش یہ حرام پروڈکٹ ہے قامو کا دال دیا اٹھا کی تھی معلم میں نہیں کیا حرام اور کیا حلال ہے کمپنی والے پریشان ہیں ارے بھائی حرام نہیں ہے ہمارا پروڈکٹ ہم نے سب سوچ کے بنایا واہ یہ تو پیور فلاں ویج ہے یہ ہے وہ دال دیا تو کمپنیوں کھیچائے کر رہے کسی کو دھمکیاں دوت دی جاری یہ نہیں کر رہے تو میں فلاں کر دیتا تمہاری ایسی فوٹو ایڈٹ کر کے دال دیتا یہ باتیں تمہارے نام سے مشہور کر دیتا تو کئی لوگ کی جوانیاں زندگیاں ختل ہوئے سوسائیڈ ہوئے حسدوں کی وجہ بنی سائیبر بلنگ دھمکیاں دینا یہ لیمٹ لس سلتے جارہا یاد رکھی ہم کو اس کو کنٹرول کرنے کی زورت ایسی طرح یاد رکھے جو نوہ نقصان ہوا یاد رکھے سوشل میڈیا سے یاد رکھے وہ ہوا بروکن فیملیز خاندان توٹے وے بورے یاد رکھے انڈیا میں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں وہ لوگ جو انٹرنیٹ سے زیادہ جڑے اور یو ایس یوکی میں تو آپ محسوس کر سکتے مالا ایسے خاندان توٹ گئے سبحان اللہ سبحان اللہ ماباب کو ٹائم نہیں میڈیا کے علاوہ کچھ بات کرنے کا بچوں سے بچوں کو ٹائم نہیں ماباب سے بات کرنے کا یہ حالیں ہوں مطلعہ بچپن میں جب بچے چھوٹے تو ماباب کو ٹائم نہیں ہے پھر بچے جب بڑے ہو رہے ماباب بڑے ہو تو بچوں کے پاس ٹائم نہیں ہے سب لوگ اتنے انوالف اور انگیج ہے سوشل میڈیا میں جس کی کوئی حد نہیں یاد رکھے خاندان توٹ رہے ایسے کتنے بچے آپ اپنے بچے بے غور کیجئے آپ صبح اٹھتے اور انٹرنیٹ پر لگ جاتے ہیں اور آپ کا بچہ سکول چلا جاتا ہے وہ دوپیر میں آتا ہے اور آپ اپنے جوب پر رہتے ہیں آپ شام میں گھر پہنچتے ہیں اور پھر بھی آپ ہینڈ سٹ پر رہتے ہیں اور آپ کا بچہ توقع کرتا ہے کہ باپ دیکھیں دو چار مہنے بعد وہ آدھی ہو جاتا ہے کہ باپ سے اپنے کچھ اس کی صورت دیکھنا ہی نہیں ہے کوئی ریلیشنشپ نہیں باپ اور بچے کا کوئی ریلیشنشپ نہیں ماں اور بیٹی کا کیونکہ ماں بھی تو بہت انگیج ماں ہے نا ہماری کتنے بیزی ہیں روز نیا ریسی پی دیکھنا واتس ایپ کے پورے ویڈیو چیک کرنا کس نے کیا کس کو بولا اسے کمنٹ دینا سٹیٹس دیکھے بغر تو کھانا اپنا حضر بھی جانا کھانا موقع فال تو سٹیٹس دیکھ رہے لوگوں اس کا کیا چل رہا اپنے حالات کو دیکھو اپنے فرائض کو پورا کرو دنیا میں جس مقصد سے آئیت ہے اس کو جانو اور کرو اپنے خاندار اپنے بچوں کو اتنا ٹائم تو نہیں ہے بچہ آگے ہوں امی امی یہ کام ہے سٹیٹس دیکھ رہے ہیں امی امی یہ چپڑو ننہ کو جو گھر کا سروے کرا رہے ہیں ہر روز سروے کرا رہے ہیں امی یہاں ہوا رہا انہوں بازوال لڑ رہا دیکھو یہ دیکھو روز آتا آدمی ہے ہمزی والا ہمارا آیا آپ کا بچہ آپ کا ڈینشن چاہتا ہے آپ کا ہزبن آپ کا ڈینشن چاہتا ہے آپ کی بیوی آپ کا ڈینشن چاہتی ہے آپ کے گھر والے آپ کا ڈینشن چاہتی ہے آپ کے پیرنٹس آپ کا ڈینشن چاہتے ہیں اور آپ صرف اس میں لگے بروکن فیملیز پورے خاندان برباد ہوئے بچپن میں بچوں کو ہم اس کو سکھا رہے ہیں بڑے ہو کہ وہ ہم کو بتا رہے ہیں کہ آپ اس میں تمہاری ہم کو ضرورت نہیں فزیکلی ایسا ہو رہا ہے کہ جب آپ گھر پہ پہنچ رہے ہیں فادر آپ کے بچے آپ کے لئے آکے بیٹھ رہے ہیں آپ گھر میں جا رہے ہیں ایک سکرین پہ لگاوا ایک مبائل پہ لگاوا ایک فلان لگاوا ان کو پروائی نہیں آپ کے آنے سے چونکہ انہوں نے کبھی آپ کو دیکھا نہیں کہ آپ آ کر اپنے چیزوں کو بن کر کے ان کو لے کے بیٹھ رہے چلو آج آکے بیٹھو ہم میرے ساتھ بات کریں زیادہ زیادہ بیٹھے تو کھانے پر ساتھ بیٹھتے ہیں اور وہ بھی ایسا ساتھ بیٹھتے ہیں کہ وہاں بھی لائپ ٹاپ پازو میں نیچے رکھا ہوا یا ہینڈ شٹ باب کا لگاوا ہے کھانا کھا رہا وہ کھا رہا اس کو یہ بھی سود نہیں ادھر سے بھی کھالے رہا کبھی الٹھے ہاتھ سے جیسا ہوا حساب جب بھی چل رہا اور بچے خالی اس کو دیکھ رہے پھر تھوڑے دن بعد بچے آدھی ہو جاتے کہ یہ پیرنٹ ہمارا دھیان نہیں دیں گے وہ اپنے لائف میں مگن آپ اپنے لائف میں مگن بروکن فیملیز خاندان برباد ہو رہے ہیں وقت دیجئے اپنے بچوں کو یاد رکھیے ورنہ یہ بہت نقصان ہوں گا آگے چل کے سوشل میڈیا کا یوس دروس سے لیکن اس لیمٹ سبحان اللہ اس سے بچنا چاہ رہا آخری نکتہ آج کام دیکھیں گے مادہ پرستی آگئی یاد رکھی ہمیں سوشل میڈیا سے یہ تو سب کو ماننا پڑے گا ڈریسنگ سٹائل اور سنس سب کا بدل گیا سوشل میڈیا کے وقت جو پہلے کبھی نہیں تھا چونکہ ہر آدمی کو فوٹو کبھی بھی لینا پڑ سکتی اب فوٹو کبھی لینا میری ایسی گزرنے والی ہے میرے امی میرے اببہ میرا بھائی میرا کتا میں تو وہ بتاتا اپنا لیکن باقی سب لوگ کو تاٹینٹیو رہنا ہے آپ سمجھ رہے تو یہ حل کر دیا لوگوں نے مطلب لوگوں کو چین ہی نہیں مادہ پرستی سینس آف آپ کا ڈریسنگ چینج ہو گیا آپ کے کھانے پینے کے اندر چینجیں آگئے برانڈنگ اور لیبلنگ کو اپنے ایمپورڈنس دینا شروع کیا نہیں کیا چشمال لالیا تھا جھوکے بعد کاری بھی ریکھتے در کیا لکھا برانڈنگ کاری کے در حالاکہ اتنہا باریک لکھاوار رہتا کچھ تو بھی ہاں انہیں لیکن پیشان لیتا آہ وہ برانڈ سمجھے برانڈنگ آئی سنس آگا برانڈنگ سب سمجھ رہا جو برانڈ کا نام بھی نہیں سنے وہ برانڈ کی پوری ڈیٹیل ہی معلوم اس کو کس نے شروع کیا تھا کب پیدا ہوتا کم مارا تھا کونسی نسل چلا رہی کتہ اس کا ہوئے سٹاک مارکٹ کا کیا چل رہا اس کو معلوم ہے جو یہاں مل رہا بھی نہیں اس نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہے یا نہیں ہے ایسے کتنے نوجوانوں کا شوق ہے میں لیمبور گھنی لوں گا نام بھی پڑھنا نہیں برابر اتنا لمبا لکھاو رہا تھا جو کہ ہمارے پاس انڈیا میں اس کا کوئی شو روم ہی نہیں ہے لیکن لیڈنا ہے بنا نہیں بنا شوق کیسے بنا یہ کیسے آیا یہ سنس کیسے آیا کس نے دیا یہ بدلا نہیں برانڈنگ کا سنس آپ کا بدل دیا اس نے آپ اس نے آپ کی سوچ بدل دیا انسانیت کے تقاضے بدل دیئے لوگوں کی عزتیں آپ سے گھٹا دی اس نے چونکہ لوگوں کے برانڈ سے آپ ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں بہت بہنک اس کا اثرات ہے بہت بہنک اور لوگ اتنے سنسیبل ہے اتنے زیادہ اس میں ڈبے ہوئے کہ ایک مردہ میں ٹرین میں چڑھ گیا کسی سفر سے آرہا تھا کچھ سفر کا پار ٹرین میں تھا بہترال کسی وجہ سے ٹکٹ بغیرہ نہیں ہو سکا پہلے سے چڑھ گیا اور میرے ساتھ جو تھی ملا دے اپنے کو جگہ ملنے والی نہیں یہ ٹرین میں لیکن اپنے برینڈز اپنے کو جگہ دلا سکتے ہیں بیک کو پر لالی ہے بیک کا لیول دیکھتے ہیں سادھ آدمی سمجھ لیے تھے اس کیا تو یہ والا بیہ گئے پھر بات کرنے کے لئے صرف ہندسٹ نکالتے ہیں آئی 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 آپ یہ آدھا سیب لے کے گھومنے والے لوگ آم لوگ تھوڑی رہتے تو میرے برینڈز کو جگہ مل جاتی ہے مطلب وہاں رسپیکٹ لے ہی لیتے ہیں ان کیسا نہ کہتے ہیں یہ حلو کہ ماندو تو اگر ایک انسان جس کا اس برینڈ نہیں ہے تو آپ کے پاس اس کی کوئی ویلی بھی نہیں رہی ماندو یہ سونج بن گئی لوگوں کی خود سائیکل بھی نہیں لے سکتا لیکن کوئی آدمی کار مہارا تو کونسی ہے یہ تو ایسی سادھی کم بھنی ہے اس کی سیفٹی پیچر اچھے نہیں ہے لینا ہے تو یہ لینا ہے بھائیہ تو سائیکل بھی نہیں چلاتا برینڈ کی سمجھ آگئے اس کو خالی یہ آویرنیس آیا نہیں آیا خاموخ آگا جس کی زورت بھی نہیں تھی آپ کو برینڈ کی سمجھ آگئی سٹیٹس لوگوں کے اس سے آپ کمپیر کرنے لگے اپنے آپ کو حقیر یہ عالی برینڈز کے بھی سوچنے لگے جیسا میں کل تک اپنے آپ کو بہت حقیر سمجھتا تھا پھر آج کیا ہوا آج آئی فون آگیا میرے پاس پھر اب میں دنیا کا سب سے عالی ترین انسان بن چکا ہوں اوہوہ تو اب وہ لوگوں کو بول رہا ہے عزت دو عزت دو عزت دو اب یہ انڈرویڈ سے شفٹ ہوکی آئی او ایس پہ آگیا عزت دو لوگ گل رہے سوری سر معلوم نہیں تھا آپ کو عزت لیجیے عزت لیجیے ہم سے یہ عزت داد دیجی ہم سے کیا دینا یہ ہوا نہیں ہوا مزاج میں یہ ہوا میں خود پریشان ہوں اپنے آپ سے کہ میں پاس یہ نہیں ہے تو میں کوئی لوگ اچھا نہیں سمجھ رہے تو مجھے دو لگانا ہے وہ چیز لینے کے لیے مجھے بتانا ہے کہ میں پاس یہ گاڑی یہ بنگلہ ہے اس کے فوٹو مادہ پرستی بڑھ گئی یاد رکے نتیجہ یہ ہو رہا کہ دوسرے گاڑیوں وہ بیٹھ کے فوٹو آن لے لے رہے آپ کو آ کے دیکھ رہا تو نہیں آپ کہاں رہتے ہر بار ایک نئی گاڑی فوٹو دال رہے تو کوئی بلتا دیکھ ہر بار نہیں دالیں گے لوگ سمجھ جائیں گے اتتا تو پر نہیں ہے تو کیا کر ایک ہی گاڑی بار بار دا اچھا اچھا سمجھ میں آگا ایک ہی گاڑی دالنا چاہیے بار بار آپ سمجھ رہے بات کسی اور کا کھانا آڈر ہو رہا آپ ان بازو رکھے ایک سیلپی پلیز کھانے کے ساتھ فوٹو لے لی یہ حال ہو گیا چونکہ اس کو ہم نے سٹیٹس سمجھ جائے یاد رکھ کسی نے اسی جوک بنایا تھا ایک آدمی رہتا اس کو دوہ خانے لے جاتے بیمار رہتا راکٹر بولتا ناشتے میں کیا کھا ہے تو بولتا پیزا برگر سیدھے بولو برگر بیزا سیدھے رہو بس یہ بولو جو کھائے یہ ہوا نہیں ہوا کیا لوگوں نہیں یہ وہاں دکانوں کے اندر جاتے ہیں تو آپ شاپس کے مونوگرامز اور لوگوں دیکھ کے طے کرتے ہیں کہ یہ رسپیکٹ ہوں گی یا نہیں ہوں گی یہ صحیح برینڈ میں جا رہا ہوں نہیں جا رہا ہوں یہ سنس بن گیا یہ غلط سنس یاد رکھی کیا لوگوں کھوں ان کے مال سے ان کے برینڈ سے ان کے استعمال کے چیزوں جج کریں اللہ نے کسی کو دیا ہے وہ استعمال کرتا ہے اس کے لئے مبارک آپ کو اللہ نے جیسا رکھا وہاں رہی اور خوش رہی اس کے اندر نہ وہ تکبر کرے اور یہ نہ پریشان ہو لیکن یہ ہوا مادہ پرستی اتنی بڑی جسی کو انتیان آپ دیکھیں ہر چیز کو وہ کر دیا گیا خاموخہ کے چیزوں کو بڑھاوا دیا گیا خاموخہ کے چیزوں کو خریدہ گیا اس کے لئے یہی سب مادہ پرستی کے لئے گھر کے اندر والدین کے بیماری اور ان کے آپریشن کے لئے پیسے نہیں ہیں اور یہ ہینڈ سیٹ کی امائی بھر رہا اور اس کے لئے کلیکشن کر رہا پیسے ہوگی یہ حالت ہے لوگوں آپ دیکھیں اللہ نے آپ کو لکھو اور کوروپتی بنایا تو لیجی ہینڈ سیٹ مہنگے سے مہنگا اسلام منہ نہیں کر رہا مسئلہ یہی کہ تمہاری اوخاتم نہیں ہے اس کی تمہارا اسٹیٹس نہیں ہے اس کا تمہارے گھر کے حالات نہیں ہے آس پاس غربت سے لوگ مر رہے ہیں اور تم ہاں یہ چیز کر رہے ہیں اس کے لئے تڑپ رہے اور ترس رہے ہو وہ پرابلم ہے یہ سب سوچل میڈیا نے کیا یہ تو آپ کو ماننا ہی پڑھیں گا کہ یہ سب ہوا سینس آف ڈریسنگ چینج ہو گیا سینس آف سٹائلنگ چینج ہو گیا ہر چیز کوئی بھی آدمی لائیں گا تو پہلے برینڈ کو دیکھ رہے آپ حد ہو گئی حد ہو گئی اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لئے برینڈنگ ہو کر ارے وہ برینڈ یوز کرتے ہیں غلط کیسے ہو سکتے ہو اور اسے بات اتنا بڑا برینڈ والا غلط نہیں ہو سکتا انہوں کیسا جھوٹ بول سکتے ہیں انہوں تو وہ پہنتے ہیں ارے ہاں کوٹ پہننے والے جھوٹ نہیں بلتا ہے حد ہو گئی مطلب برینڈنگ سے ہر چیز تیہ ہو رہی اس کا مزاج اس کی حیثیت اس کا مخام اس کا مرتبہ اور وہ ایسا ہو گئی یاد رکھی کہ لوگ اس کے بغیر لوگوں کی حزت میں نہیں دے رہے پہچان میں رہے ہیں مالو آپ کو حد ہو گئی اس چیز کی تو بہرحال اس چیز کو سمجھنا چاہیے یاد رکھے تو یہ مادہ پرستی بہت خطرناک آئی بہت خطرناک آئی خام اس میں ڈوب رہی ہے انسانیت اس میں برباد ہو رہی ہے مسلمانوں کا کام ہے ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ موجود ہے ہم اس سے یہ چیز دیکھیں وہاں کہاں ہے تو جائز استعمال ہے کیجئے لیکن یہ جو limitless استعمال ہو گیا unlimited جو استعمال ہو گیا اس کا کوئی حدود ہم نے جو نہیں رکھی یہ سوشل میڈیا برباد کر رہا ہے اگر آج ہم نے اپنے بچوں کو اپنے آپ کو اس سے نہیں روکا تو یاد رہا کہ کل آپ چہتے میں بھی اس سے اپنے آپ کو روک نہیں سکتے میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں نہیں رک سکتے آپ کیونکہ یہ آپ کو پکڑ لیں گا میں نہیں کہہ رہا ہوں اس کا استعمال چھوڑ دیئے میں کہہ رہا ہوں اس کو limitless میں لائیے میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ پورا غلط ہے میں کہہ رہا ہوں اس کا صحیح استعمال کیجئے میں نہیں کہہ رہا ہوں اس کو چھوڑ کے آپ جنگل میں جی میں کہہ رہا ہوں اس کے ساتھ جینا سکھائیے بچوں کو اور اپنے آپ کو لیکن اتنا indulge مت ہو جا اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ دن رات خران پڑھتا تو میں پھر بھی سمجھوں گا یہ دن رات نماز میں لگا تو پھر بھی سمجھوں گا میں اس کو بھی نصیت کروں گا کمانا دھمانا بھی ضروری ہے لیکن ٹھیک ہے پھر بھی لیکن یہاں دنیا خراب آخرت خراب دنیا کے زندگی عجیرن مطلب جسو کہیں گے economical downfall financial losses ٹھیک ہے اور زندگی برباد ہو رہی لیکن اس میں لگایا تو لہٰذا اس کو سوشل میڈیا کو اس کے لیمٹ میں اگر رکھے تو یہ انشاءاللہ جیس خیر کا پہلو رہیں گا اگر اس کو ہم نے لیمٹ نہیں دی تو یہ دنیا اور آخرت میں بڑا نقصان کا یاد رکھے باعث بنیں گا تو یہ چند باتیں تھی جو سوشل میڈیا اور ہم اس ٹاپک پہ میں نے مناسب سمجھی میں آپ تمام کے سامنے بہرحال رکھوں اللہ رب العزت سے دعائی کہ اللہ سبحانت اللہ ہر ٹیکنالوجی کا ہمیں سائن استعمال کرنے کے توفیق عطا فرمائیں اور ہر ٹیکنالوجی کے شر سے ہمارے جو حفاظت کریں اللہ رب العزت اپنی کتاب کا پڑھنا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا حملی آسان کریں جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے خاتمہ ہمارا ایمان پر وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانہ ربکہ رب العزت اما اسفون والسلام للمرسلین والحمدللہ رب العالمین انشاءاللہ اب وہ سوال اور جواب کی نشست ہوگی مختصر سے میں آپ لوگوں کو سوال اور جواب کے تعلق سے اصول یعنی جو اس کے رول سے میں آپ کو بتا دوں سوال کرنے والے سوال جو ہے ٹاپک پر کریں دوسرا پہلا جو سوال ہے وہ مردوں کی جانب سے مائک سے لیا جائے گا سوال کرنے والے اپنا نام اور پیشہ ضرور بتائیں دوسرا سوال خواتین کی طرف جو مائک رکھا ہوا ہے وہاں سے لیا جائے گا خواتین کو اپنا نام اور پیشہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح تیسرا جو سوال ہے وہ کاغذ سے لیا جائے گا مطلب جو خواتین اپنا سوال پرچی پر یعنی کاغذ پر لکھ کر بھیجنا چاہتے ہیں وہ بھیج سکتے ہیں والنٹیئرز کے ذریعے تیسرا سوال آپ کا جو سوال ہے وہ ٹاپک پر ہو آج کا جو ٹاپک ہے سوشل میڈیا اور ہم تو آپ اسی پر سوال کریں سوال پوچھنے والا ایک وقت میں ایک سوال کریں جواب ملنے تک وہ مائک پر یعنی وہاں اس مقام پر کھڑا رہے ہیں جواب ملنے کے بعد وہ کاؤنٹر کوششن نہ کریں مزید اگر آپ کے سوال سے آپ جواب سے مطمئن نہیں ہیں تو ہمارا جو سوال جواب کے لئے خاص طور سے جو ایک پلیٹ فارم تیار کیا گیا ہے جس کے کارڈز باہر موجود ہے تو آپ رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی کال کر کے اپنے سوال کے جواب حاصل کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ اس نشست کو ہم آگے بڑھاتے ہیں پہلا سوال مردوں کی جانت سے مائک سے لیا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى رسولہ الكریم وعلى آلہ وصحابہ اجمعین رب اشرح لصدری ویسر لی امری وحلو الاغدت من لسانی اپاہو قولی امم آباد السلام علیکم میرا یہ سوال ہے کہ یوٹیوب پر آج کل بہت سی فیمیل ایڈوکیشنل پرپسز کے لئے ویڈیوز لال رہے ہیں وائس اوگر میں بینا چہرہ دکھائے اور ہجاب کو مینٹین کرتے ہوئے تو کیا یہ سہی ہے سوال آیا ہے کہ اگر کوئی خاتون ہے اور وہ ایڈوکیشنل ویڈیوز بناتی ہے جس میں چہرہ نہیں دکھا جاتا صرف اس کی وائس آواز ہوتی ہے تو کیا ہے درست ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں یاد رکھے چونکہ عورت کی آواز پردہ نہیں آواز اس کی وائس چونکہ کئی صحابیات تھی جنہوں نے صحابہ سے بات کی کہیں صحابہ نے صحابیت سے بات کی اور ان کی باتچیت وغیرہ سب ہوئی لہذا ایسے پتا چلا عورت خود پردہ ہے اس کو پردہ کرنا لیکن اس کی آواز پردہ نہیں ہے لہذا اگر آپ کوئی ویڈیو بناتے ہیں ایڈوکیشنل جس میں آواز ہے صرف خاتون کی اور وہ دکھتا نہیں ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں بس آواز کا جب معاملہ ہو تو آواز میں لچک نہ ہو بس اس چیز کا انسان خیال رکھے لچک مطلب وہ ایسا اس انداز سے نہ بولے جس سے سننے والے انسان کو مرد کو اس کے طرف مائل میلان پیدا ہو تو لچک نہیں ہونا چاہیے تو آواز میں لچک نہیں ہے تو انشاءاللہ اس آواز پردہ نہیں ہے چونکہ آواز پردہ نہیں ہے تو آپ ایسے ایڈوکیشنل ویڈیوز انفارمیٹی ویڈیوز سلامک ویڈیوز اور ایسے ویڈیوز جو انسانیت کے دنیا اور آخرت کے خیر اور بھلائی کے لیے ہو سکتے بنا سکتے انشاءاللہ اسین ایک سوال کیا ہے کہ موبائل کی عادت کیسے چھوڑائیں دیکھیں موبائل کی عادت چھوڑانے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں اگر یہ ایڈکشن کے لیول تک ہے تو آپ سائیکیٹرک کانسلنگ کروا ہے مطلب ڈاکٹر سے کانسل کرے وہ آپ کو بتائیں گا لیکن اگر یہ ایسی عادت نہیں اور آپ دھرے دھرے چھوڑنا چاہتے ہیں تو میں بس آپ کو کہوں گا موبائل سے کچھ بائی ڈیفرٹ ایپس ہوتے ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے پر ڈے میں کتنی چیز کو کتنے گھنٹے استعمال کیا پر ویک میں تو اس کو آپ لگا لیں اور وہاں آپ دیکھ لیں کہ ویڈیوز میں دو گھنٹے گئے آپ نے ڈاکیمنٹس دیکھیں گھنٹا تو دوکیمنٹ تو ساہر سی بات ہے آپ نے کچھ کام کے لئے فائلز پڑھی ہوں گی کتابیں پڑھی ہوں گی ٹھیک ہے آپ اس چیز کا انالیسس کریں اس چیز کا انالیسس کرنے کے بعد اس میں کونسے چیز آپ کو لگتا ہے غلط ہے اس میں زیادہ ٹائم جا رہا اس کو آپ ڈیکریز کرنے کی کوشش کریں فر ایکزمپل مجھے عادت ہے کہ میں ایک گھنٹہ فالتو ویڈیوز دیکھتا ہوں ریل لکھتے بٹھا ہوں بس آدمی دیکھ رہا ہے تو آپ نے دیکھا کہ اس پہ ایک گھنٹہ جا رہا ہے تو یہ آپ کو انسٹال کر دوں یہ آپ کو اب یوز نہیں کروں گا اس پہ یہ ویڈیوز نہیں دیکھوں گا یہاں سے آپ کو کٹنگ کرنا پڑیں گی کیا کیا چیزیں میں فالتو کر رہا ہوں تو کیسے کچھٹ کروں تب ہی عادت نکلیں گی چونکہ میں یہ نہیں کہہ سکتا موبائل استعمال چھوڑ دیجئے موبائل تو بہت ساری چیزوں کے لئے استعمال ہوتا ہے یاد رکھی نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی مثال ہوتا میں سوشل میڈیا کچھ بھی یوز نہیں کرتا اس کے باوجود ہی موبائل لگتا ہے بانکنگ ہے ڈیلی کے اپ ڈیٹس ہے ٹرابلنگ کے بوکنگز ہے ہوتل کے فلاں ہے سمجھ رہے ہیں آپ کہیں نہ کہیں ریگولر کمیونیکیشن باتچیت کے لئے ہوتا ہے چیکنگ ہوتی ہے ویڈیوز وغیرہ کہیں نہ کہیں وہ ٹیکنالوجی سے ہم ٹیچ میں رہتے ہیں اس کے باقر رہ نہیں سکتے ہیں لیکن اس کا غلط یوز کیسے ہو رہا ہے اس کو وہ کرے مانیٹر کرے اور اس کو کم کرے تو ایک اپ ہے آپ یوز کرے وہ ٹائم بھی دیتا کون سے آپ پہ کتنا وقت ڈالا اور آپ کو لگ رہا ہے یہ آپ کی ضرورت نہیں اس کو نکال کے پھیک دیجئے واتس اپ آپ براؤز کرے واتس اپ پہ آپ فالتو ویڈیوز دیکھ رہے وہ بھی دیں گا کتنے ویڈیوز آپ نے کتنے دیکھ وہاں بھی کوشش کرے کہ آپ لیمیٹڈ اور وہ نہیں ویڈیوز کو دیکھیں جو آپ کو لگتا ہے بہت امپورٹن ہے اچھے گروس میں ہے بھیجنے والا ایسی شخصیت ہے جو فالتو ویڈیوز نہیں بھیجتا ہے اس کو آپ دیکھیں تو ایسا کر کے آپ کو اپنے آپ کو لیمیٹ دینا ہوگی اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو یاد رکھی یہ عادت ممکن نہیں اسی طرح آپ کوشش کریں دیرے دیرے اس کا استعمال کم کریں اتنا ہی کریں جتنا ضروری ہے ایک زمانہ تا فون صرف بات کے لیے ہوتا تھا آج بات چھوڑ کے سب ہو رہا ہے کتنے کم کالس آتے ہیں آپ کو آپ دیکھیں اور کتنا زیادہ ویڈیو کالنگ ویڈیو میں بتانا خود کی ریکارڈنگ سیلفیز لینا ایپس کو براؤز کرنا ویڈیوز کو دیکھنا یہ سب کر رہے ہیں لہٰذا اس کو لیمٹ کیجئے دیرے دیرے آپ اپنی ہسٹری نکال لیے براؤزنگ ہسٹری جو ویب براؤزر سے نہیں آتی آپ کے ہینڈ سیٹ میں ایک ہفتر ہوتا ہے اور وہاں سے دیکھئے اس کو آپ کتنا ٹائم دے رہے اور اس میں کیسے کچھٹ کر کے آپ کم کر سکتے ہیں اگر ویڈیو پہ بھی آپ نے خوابو پالیا نا تو ایک عادی جیت ہو جاتی ہے آپ کی تب بھی چونکہ کوئی بھی آدمی نہیں ملے گا مجھے پڑھنے کا عادت ہوگی بری میں کچھ بھی پڑھ رہا ہوں کتاب ہے آن لائن کوئی نہیں پڑھتا کتاب ہے دیکھنے کی سب کو سننے کی بھی نہیں کوئی آڈیو لگا تو اگر مخری نہیں دکھا ارے یار بن کر دوسرا لگا بلتا آدمی لہٰذا آپ براوزنگ جو ہیں آپ کے ویڈیو براوزنگ اس کا ٹائم کم کیجئے میں سمجھتا ہوں دری دری آپ کی عادت کم ہو جائیں گی اور پھر آپ ہینڈ سیٹ سے پتہ لگائیے کتنا آپ کونسی چیز یوز کرے اس میں کون سا آپ زیادہ چلتا ہے اس کے ضرورت ہے نہیں ایسا کر کے آپ نکالی تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ اس کا سہی ہی یوز زیادہ ہوں گا اور غلط یوز سے اپنے آپ کو آپ اور ہم بچا پائیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام شیک کیف ہے میں فائنلی میرے جوپ کے لئے تو لوگ مجھے پتہ ہے ایک ٹائم پر ایک کروڑ لوگ اس میں گناہ میں اس کے شامل ہو رہے ہیں تو قیامت کے دن یہ ایسا ہو جائے گا کہ ان سب کے گناہ میرے حصے میں لکھے جائے گے یا پھر آپ نے ایک بیسی کلی ایک زیادہ دیا ہے کہ آئس کریم کے لئے اور وہ لوکیشن سب کے سب کے جو ایڈوٹائزمنٹ اور وہ اس کے جو فیوٹریسٹک سکیلز جیسے کہ ڈیٹا سائنس ہو گیا ماشین لرننگ ہو گیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو گیا تو میں اس میں سیکھنے کے لئے بھی انٹریسٹ رکھتا ہوں تو اس چیز میں میں نے آگے اپنا پروفیشن اس کو بنانا چاہیے یا پھر اس گناہ یا پھر اس ڈر کے اس سے میں یہ سٹیپ بیک آؤٹ کر لوں میں نے ایک اچھا پریکٹیکل کوششن کیا کیا میں میں ایسے کچھ ایپز بناوں یا ایسے چیزیں سیکھوں یا ایسے کورسز کروں جس میں ہر چیز کر رہے ہیں یا پھر کوئی ایپ بنا رہے ہیں جسے کرو لوگ فائدہ بھی اٹھا سکتے لیکن غلط بھی اس کا یوز ہو سکتا ہے جیسے آج کل ہو رہا ہے تو کیا کرو دیکھیں پہلی چیز جب کوئی ٹیکنالوجی جو بنا رہا ہے اس کا مقصد اگر یہ ہو کہ اس ٹیکنالوجی سے انسانیت کو فائدہ ہمینیٹی کو اگر اس انٹینجن سے بناتا ہے واقعے میں ٹیکنالوجی انسانیت کو فائدہ دیتی ہے تو آپ کے انٹینجن کو آپ کو عجر ملیں گا اس کے بعد اگر لوگ اس کو غلطی اس کرے وہ ان کا مسئلہ ہے فرس وہ چیز بنائی جائے فار ایکزامل جیسا آپ نے مشین لرننگ ہے یہ تو ایک اچھی چیز اس لیے کہ اور وغیرہ وغیرہ انہیں دالا ہے کہ ڈاکٹر وہاں سے گائیڈ کر کے آپریشن کر رہا اور مریضوں کو فائدہ ہو رہا اس سے ماشاءاللہ ہو رہا ہے نا تو یہ تو بیسیکلی اگر انٹینجن آپ کا اچھا ہے کہ مشین لرننگ کے طرح یہ ہوں گا آرٹیفیشن انٹینجنسی ہوں گا ورچول ویائلٹی سے یہ فائدہ اٹھاؤں گا اٹھائیں گے لوگ تو یہ اچھی بات ہے تو آپ جو ٹیکنالوجی بنا رہے ہیں اجاد کر رہے ہیں اس پر محنت کر رہے ہیں مقصد اس سے فائدہ ہو تو آپ کی نیت کا اللہ آپ کو عجر دیں گا ٹھیک ہے لیکن وہ صحیح بھی ہونا چاہیے اس کا بیسیک ریزن ہی صحیح ہونا چاہیے تو آپ کو انشاءاللہ ملیں گا لیکن اگر کوئی چیز ہی غلط چیز کیلئے بنی اور اس میں آپ مدد کرتے کب گناہ گار ہوں گے تو بھائی کا سوال تک کیا میں یہ چیزوں کو پڑھوں اس پر محنت کروں تو ہاں آپ پڑھئے بھی آپ اس پر محنت بھی کیجئے چونکہ انسانیت کی بھلے کیلئے چیزیں یہ یوزر کے اوپر ہے کہ وہ اس کا استعمال صحیح کرتا ہے یا غلط کرتا ہے جیسے فر ایگزامپل کسی نے کمپیوٹر بنایا تاکہ انسانوں کے کام آسان ہو اب کوئی اس پر زندگی بھر گیم کھیلتا رہے بنانے والے کا مقصد اس کو گیم کھلانا نہیں تھا تو اگر کوئی کمپنی آپ سے کہے کہ آپ گیم ڈیزائن کیجئے جس میں لوگ اتنے تک گھنٹے سرف کریں گے اور اتنے گھنٹے بٹھا کے ان سے ہی بینیفیڈ لیں گے تو آپ وہ کام مت کیجئے اس لئے کہ آپ کو محلوم وہ جو ہے انسانیت کے نقصان کے لئے لیکن ایسی چیزیں جس سے وہ گیم بند رہا ہے تو آپ جاہر سی بات ہے وہ کوئی نو کوئی لائنگویج ہوں گی تو لائنگویج ایجاد کرنے میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے اب اس کا کوئی یوز کیسے کریں گا اس میں ایشیو ہے لہٰذا اگر آپ کوئی ایپ بناتے ہیں کوئی اچھی چیز بناتے ہیں کوئی سوشل نیٹرکنی کے لئے چیز بناتے ہیں کوئی انفرمیشن پاس کرنے کے لئے کوئی چیز بناتے ہیں لوگ اس کا میسیز کریں گے ان کی پکڑ ہوں گے لیکن اگر وہ چیز جو آپ بنا رہے وہ صحیح ہے تیکنولوجی آپ صحیح استعمال کریں شریعہ پوائنٹ آبوی سے صحیح ہے سارے چیزیں درست ہیں اب پبلک کیا استعمال کریں گے وہ پبلک کا معاملہ یاد رکھیں لہٰذا آپ کو آپ کی نیت کا عجر ملیں گا ان کو ان کے استعمال کا ملیں گا تو انشاءاللہ جی ایسا نہیں لیکن ہم میں یہ سوچی رہا کہ ایک ایپ بنانا ہے مقصد نہیں تھا انسانیت کو بھلے کے لیے تھا دنیا آخرت کے لیے فائدے کے لیے تھا آپ نے وہ کام کیا آپ کو اس کا عجر ملیں گا یوزر نے اس کو غلط استعمال کیا اس کو اس کی پکڑ ہوں گے جیسا ایک آدمی نے چھوری بنائی مقصد تھا لوگ سبزی کاٹے پھل کاٹے گرے لگ جاتی تو اس کو کاٹے سمجھے نا یہ سب تھا اب کسی ان لے کے کسی انسان کو اس سے نقصان بچایا اس کا انٹینشن وہ نہیں تھا تو اس کو چھوری اگر اس نے جس انٹینشن سے بنایا اس کو انشاءاللہ اس کا عجر ملیں گا یاد رکھی جی خواتین سے اگر کوئی کوششن ہوتا سلام علیکم آپ نوجوانوں کو کیا رسیہ دینا چاہتے ہیں کہ ان کی وہ پرڈکٹیو روٹنگ کیسے بنائی یا ڈیلی لائف میں چینج کیسے لائے یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ سسٹم سب ہمیں کنٹرول کرنے کے لیے بنے ہوئے ہیں سوال یہ آئے کہ نوجوانوں کو میں کیا نصیت کروں گا کہ یہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ یہ سسٹم جس طرح سے ہم کو کنٹرول کرے نوجوانوں نے کیا کرنا چاہیے پہلی چیز تو میں نوجوانوں کو یہ نصیت کروں گا کہ وہ ان سسٹمز کو ان تیکنالوجیز کو اتنا ہی استعمال کرے جتنے کی ان کو اور ضرورت ہے بس فرس رسٹکشن یہی ہوں گا مجھے ضرورت ہے میں اتنا استعمال کر رہا ہوں ان نیسسری ٹیکنالوجی میں آپ زیادہ گھوسیں گے ان نیسسری اس کا یوز کریں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ میسیوس اور عبیوس ہونا چال ہو جائیں گا اس چیز کا پہلی چیز آپ کو ضرورت ہے جس چیز کی اتنا اس کو اس لیمٹ میں استعمال کیجئے یہ میری نصیت ہوں گی دوسرا ہر وہ چیز جو آپ کے وقت کو ضائع کرتی ہے ہر وہ چیز جو محل کو ضائع کرتی ہے ہر وہ چیز جو آپ کی صلاحیت طوانہی کریٹیوٹی کو ضائع کرتی ہے وہ چیزوں کو آپ چیک کرے سوٹ آؤٹ کرے اور ان کو اپنے زندگی سے باہر نکالنے کوشش کرے یاد رکھی یہ بہت ایمپورٹن نہیں یاد رکھی تو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا ہینسٹ آپ کی کریٹیوٹی کو انہانس کر رہا ہے یا ختم کر رہا ہے آپ جو ٹیکنالوجی اس کرے وہ آپ کو آگے بڑھا رہا دنیا اور آخرت کے حساب سے یہ پیچھے کر رہا ہے اگر وہ پیچھے کر رہا ہے تو آپ کو رکھنا اور آگے بڑھا رہا تو آگے بڑھنا ہے اس میں یاد رکھی یہ بہت ایمپورٹن چیز یاد رکھی مطلب ہم کچھ بھی کام کرے ایک مومین ہونے کے ناتے تو ہم دیکھیں اس کے فائدے و نقصان کیا ہے اور فائدہ کو لے اور نقصانات کو چھوڑے تو پہلا ٹیکنالوجی کم استعمال ہر چیز کو نپے تلے انداز سے بہرحال استعمال کریں اسی طرح ہر چیز کو اتنا استعمال نہ کریں کہ وہ آپ کی ضرورت بن جائی اس حد تک کہ اس کے بغیر آپ جی نہ سکیں جیسا ہم نے آج کل کر لیا مطلب ریال ٹائم انفارمیشن چاہیے پل پل کی انفارمیشن چاہیے ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کیا ہر پانچ منٹ کو دیکھ رہا کتے ویوز ہوئے کتے ویوز ہوئے جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ جب آپ فری ہو جب آپ چاہے اس کو ریڈ کریں لیکن حالت یہ ہو گئی کہ آپ کنٹینیوز بس ہر دو منٹ کو کھول رہے ہیں ہر دو منٹ کو کھول رہے ہیں تو ٹیکنالوجی نے ہم کو گھیر لے یاد رکھے تو لہٰذا اس کا جتنا استعمال آپ کو ضرورت اتنا کیجئے اننسری استعمال سے بچئے یہ پہلا کام پہلا جو آپ کر سکتے اگر اس میں آپ کامیاب رہے تو باقی سارے پھر مرحلیں آسان ہیں اسلام ٹیکنالوجی کے خلاف نہیں ہے اسلام ٹیکنالوجی کے استعمال کے خلاف نہیں ہے اسلام اس چیز کے خلاف ہے کہ آپ مسیوس کر رہے چیزوں کا اور اپنی زندگی کو برباد کر لیں دنیا میں آپ دینی عمل سے غافل رہے اور اپنی آخرت کو بھلا دیا اس چیز کے اندر انڈل جو ہو کے جیسا آج ہو رہا ہے فلمیں سب سے زیادہ دیکھی جانے جنے والی چیزیں گیجٹ پر مطلب گیجٹ لیے اس لیے جا رہا کہ فلمیں دیکھیں گے خاموشی میں کیونکہ سب کے ساتھ فیملی میڈ کے ٹی و پہ ایک ساتھ فلم دیکھے تو اپنے وہ نہیں دیکھ سکتے جو دیکھنا چاہ رہے وہ لے لیے جا رہے اس کے علاوہ ویوینگ کے علاوہ اس کا جو ہے اپنے آپ کو شہرت کے لیے مشہور کرنے کے لیے اپنی فوٹو ہاں کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ سکول اور کالج میں واتس اپ کمپلسلی کر دیا گیا ہے اسی سے نوٹیسز دی جاتے ہیں پر اس کے ساتھ ساتھ برائیاں بھی بڑھ رہی ہیں اس کا کیا کرے تو دیکھیں جہاں تک جو اپس آپ کی مجبوری ہے آپ کی ضرورتیں اتنا آپ استعمال کیجئے اس کو لیمٹ میں استعمال کیجئے جب ضرورتیں تب ہی استعمال کیجئے کنٹینیوسلی اس کے چکر میں نہ رہے تو میں سمجھتا ہوں استعمال میں کوئی حرج نہیں کسی بھی آپ کو کوئی بھی چیز ہو سکتی تب یہ آپ واتس اپ کمپلسلی کر دیا کل ہو سکتا آپ کا ایکوالی جی کوئی آپ بنا دیا اور بولے اسی کے اندرہ انفرمیشن آیا کریں گی تو ٹھیک ہے تو بہرحال یہ مجبوریاں ہیں آپ اس کو اسی لیمٹ میں یوز کریں جتنی اس کی ضرورت ہے تو میں سمجھتا ہوں کنٹرول وے میں کریں مانیٹر کر کے اور اس میں اس کو گناہ سمجھتے تھے لیکن ابھی آج کل اس پہ اسلامی چینلز وغیرہ آج دیکھیں گے تو سب کھل گئے ہیں اس طرح اگر سوشل میڈیا پہ بھی اگر ویب سائٹ ہی اگر کھول دے جیسے سوشل میڈیا ویب سائٹ ہے فیس بک یوٹیوب ہے اس طرح سے اگر اسلامی ویب سائٹ اگر کھول دے اس میں برائیہ جو ہے اس کو اگر خود سے رکنے کی کوشش کرے تو کیسے رہے ویب سائٹ ٹی وی کو لوگ برا سمجھتے تھے پھر اس میں اسلامی چینلز آگئے تو ہم سوشل میڈیا پہ بھی کیا ہم وہ کریں دیکھیں ہم کو سوشل میڈیا پہ کسی بھی چیز کو اسلامی کرنے کی ضرورتی نہیں ہے آلریڈی جو ایویلیبل ایپ سے سب وہ اسلامی کے لی کچھ بھی اس میں حرام نہیں اوٹ سے کمیونیکیشن کراتا تو اس میں سوشل میڈیا پہ سوشل میڈیا کی ایپ سے سوشل میڈیا انٹرنیٹ کے ترور جو چلتا انٹرنیٹ بیس چیزیں بہت ساری چیزیں مجوریٹی اس میں اچھی ہے مسئلہ یہ ہے کہ یوزر اس کا غلط استعمال کر رہا جیسے انٹرنیٹ ہے انٹرنیٹوں پہ ایک لاکھ صفحات اچھے چیزوں پہ لکھے ہوئے پچاس لاکھ کتابیں اچھی اس پہ دالی جو آپ پیڈیو ڈانلوڈ کر سکتے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پچاس لاکھ بری ویڈیو پہ دالے ہوئے پچاس لاکھ بری کتابیں سمجھے نا اب آپ کو چوز کرنا کیا لینا جیسے بزار میں نکلا شراب بھی ملتی ہے اور حلال شربت بھی ملتا ہے پینے کے لیے اب آپ کی چوئی سے شراب خریدتے ہیں حلال شربت تو انٹرنیٹ بھی ایک مارکٹ ہے آپ وہاں کیا کرتے ہوئے تو ایکزسٹنگ سوشیل میڈیا میں میں سمجھتا ہوں کوئی پرابلم نہیں بہت بڑا کہ ہم کو فیس بک ہٹا کے کچھ تو بھی اسلامی فیس بک لانا پڑھیں گا واتسپ ہٹا کے ضرورت نہیں ہے وہ الڈی جو کام کرے بہت اچھا ہے اس میں ہمارے سارے کام ہو سکتے ہیں یوزر کا ایشو ہے یہاں یوزر کا کام ہے کہ وہ چیزوں کو صحیح اور غلط کو سمجھتے بہرحال اس کا استعمال کرے وہ چیز ایمپورٹر نہیں یاد رکھے تو ہم کو نیا کچھ کرنے کیسے میں سمجھتا ضرورت نہیں آلڑی ٹیکنالوجی اچھے اچھے پلیٹ فارمز موجود ہیں آپ اس پہ کیا خیر کا کام کر سکتے وہ کیجئے یا آپ کی ضرورت ہے تو اتنی ریلیجی جتنی آپ کی شرح ضرورتیں یاد رکھے لیکن جو سوشیل میڈیا جہاں ڈیزائن ہوتا ہے وہاں پہ اس طرح سے اس کو دیزائن کرتے کہ وہ ایڈکٹیو بن جائے وہ تو ایڈکٹیو جب دیزائن ہی اس کو کر رہا ہے اس طرح سے تو وہ تو ایڈکٹیو ہونے والا ہے بھائینی سوال کہا کہ وہ ایڈکٹیو دیزائن کیا آتا میں جانتا ہوں اس کے الگوریتم ایسے بنایا جاتے کہ ایڈکٹیو یہ اپنی جگہ ہے لیکن وہ کیوں کر رہے ایسا جب آپ اس میں جائیں گے تو آپ کے لیے تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں یوزر اگر اپنے اتیاد کرے تو بہتر ہے جہاں تک آپ نے ایک سجیشن دیا ایسے لوگوں نے کوشش ہے کی پہلے میں جانتا ہوں یوٹیوب کے اگینس بھی کوئی ٹیوب آیا فیس بک کی اگینس بھی کچھ آیا میں آپ کو بول رہا ہوں اتنا کریش ہوا ہے ایسے بری طرح سے فیل ہوئے پروجیکٹ جسی کو انتیار جسے امت کا بڑا پیسہ بھی لگا دیا گیا کہیں کروڑوں میں فلاں پلیٹ فارم کھولا گیا اور کریش ہوگی چیزیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ چیزیں سیکسیسول نہیں ہو رہی سمجھے ہیں آپ اور کسی ایک پارٹیکولر ریلیجن کو آپ لیتے ہوئے کوئی چیز کریں گے تو ظاہر سی بات دوسرے لوگ اس میں آئیں گے نہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جو ایویلیبل ہیں جس کو میجوریٹی لوگ یوز کر رہے ہیں بہت انپورمیٹیو ہے اور بہت آپ کے لئے فائدے مند ہے اور کئی اس پرڈکٹیو لیئر سے پرائیویسی بہت اچھی ہے ٹیلیگرام نام سے کوئی یوز کرتا ہے کیا اس کو کوئی یوز نہیں کرتا ہے ریزن مینگ کے جو چلن میں ہے چونکہ میرے پاس ہوں گا دوسرا یوز نہیں کرتا ہے نا تو اگر میں کھول بھی لوں گا تو وہ آدمی میرے پاس نہیں ہائیں گا بولیں گا میں تو وہاں ہوں سمجھے آپ لہٰذا ابھی تو سجیشن یہ دیا سکتا ہے کہ آپ جو ہے اس کو کیسا یوز کرے رہا آپ کچھ فردر کر سکتے ہیں اس لیول کا پلان کر سکتے گی ایڈکٹیو نہ ہوتے ہوئے صحیح باتوں کو اتنا اچھے سے پریزن کرے کہ لوگوں کو کشش پیدا ہو اس میں ایک اٹریکشن پیدا ہو تو کرنے میں تو کوششیں کی جا سکتی ہے لیکن کوششیں کی بھی گئی پہلے کافی نقصانات ہوئے میں نے دیکھا مالی بھی اور وہ چیزیں چلی نہیں لہٰذا کوشش کر اچھی بات ہے کچھ کرتے ہیں اور اس کو میں سجس کروں گا اسلامی پرسپیکٹیو دینے کی ضرورت نہیں تو آپ کے الگوریتم اندر کے بتانے کیا ضرورت ہے آپ اس کے جنرل سینس میں بنائیں تاکہ ہیمائنٹی اس کو یوز کرے وہ زیادہ میں سمجھتا ہوں بہتر رہے گا اسلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ کیا عورت اپنے آواز میں یا خوران یا دعائیں ریکارڈ کر کے یوٹیوب پہ دال سکتی کہ یہ جائز ہے دیکھیں سوال آیا ہے کہ عورت جو ہے خوران یا دعائیں ریکارڈ کر کے یوٹیوب پہ دال سکتی ہیں دیکھیں میں نے کہا عورت کی آواز جو ہے اس کا پردہ نہیں آدھر کی آواز پردہ نہیں لیکن بس کنڈیشن ہے وہ لچک اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے جس سے لوگ اس کے طرف مائل یا اٹریکٹ ہو تو جہاں تک دعائیں پڑھ کے سنانا تاکہ بچے یاد کرے یا دعائیں یاد کرنے کے لئے کبھی تو ایسے بھی ہو سکتا آپ آتے بھی نہیں سامنے وہ بیکگرانڈ میں سامنے دعا چلتی اور بیکگرانڈ میں آپ کی وائس چلتی ہے تو انشاءاللہ چونکہ عورت کی آواز پردہ نہیں ہے تو اس میں انشاءاللہ دعائیں وغیرہ ریکارڈ کر کے دالنے میں کچھ نصیحت کی باتیں خواتین کے لئے دالنے میں انشاءاللہ جس وہ بھی کوئی انشاءاللہ جس پھر حرج نہیں کسی نے ایک سوال کیا کہ سائبر بولنگ کا شکار ہونے پر ہم ریسپانڈ کیسے کریں اس کو دیکھیں سائبر بولنگ اگر آپ شکار ہوئے تو اس کا ریسپانڈ کرنے کے لئے پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے جس ویب سائٹ یا جس آب پر یہ چیز کی گئی ہو اس کو ریپورٹ بول کر ایک اپشن آتا ہے آپ اس چیز کو ریپورٹ کیجئے سب سے پہلے اور ریپورٹ کی کیٹیگری ہوتی ہے کہ اس میں کیا غلط ہے جو ہے سیکشوال کنٹینٹ ہے یا پھر ابیوسیو لائنگویج ہے یا پھر کمیونٹی گائیڈ لائنز کو ہیٹ کرتا ہے یا کسی کمیونٹی یا کسی ریلیجن کے خلاف ہیٹ پھیلاتا ہے اس کے الگ الگ ہر ایپ کی الگ ہے وہاں جا کے اس کو ریپورٹ کیجئے کہ کسی شخصیت کو بدنام کرنے کے لئے کیا جا رہا ہے ایسے چن لوگ ریپورٹ کریں گے تو آٹومیٹک وہ سوشل میڈیا پوسٹ کو نکال لیتا ہے یہ سب سے اچھا طریقہ ہے دوسرا یہ ہے کہ جس کے پاس آئے وہ یہ بتانے کے لئے کہ تمہارے خلاف کیا اور آس کو اور پرموٹ نہ کرے اس سے کیا ہوتا اس سے بات اور پھیلنا شروع ہو جاتی ہے جیسا مثال کے طور پر کوئی بات آگئی آپ نے اس نیت سے کی کہ ان کو معلوم ہونا کی یہ ہے آپ نے بھی اس کو چینلائز کیا آپ بھی لے کہ اس کو پھیل آرہا دیکھ ترے بارے میں اب آپ نے گروپ میں ڈال دیا اس گروپ میں سو لوگ تھے جس میں سے دس آپ کو پسند کرتے تھے اور نوپت نا پسند کرتے تھے اب وہ لوگ دوسروں کو بتا رہے اس کے بارے میں یہ چل رہا لہٰذا اس کو فارورٹ نہ کرے پہلے ریپورٹ کرے ریپورٹ کرنے کے بعد اس کو فارورٹ نہ کرے جہاں دیکھا ہمیں ہی رک جائے اگر انفارمیشن دینا بھی تو فارورٹ نہیں کرنا چونکہ فارورٹ جب ہوتا ہے تو اس سسٹم کو لگتا ہے یہ اچھی چیز ہے اس کو اور وہ اس کے الگوریتم آگے پرموٹ کرتے یاد رکھے یہ کرنا ہے تو ریپورٹنگ فارورٹ نہیں کرنا اس کو تھرڈ چیز یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک سائبر کرائم اس کے لیے پورا ایک بیورو ہوتا ہے یاد رکھیں وہاں بھی ان چیزوں کو اس کے بعد آپ کو لگیں ریپورٹ کرنا چاہیے تو جو پولیس کے جو پورے بیوروز ہوتے ہیں جو سائبر کے اوپر جو چیزیں ہوتے ہیں سائبر میں کرائم ہو رہا فلان فلان اس کو آپ ریپورٹ کر سکتے ہیں ہر سٹیٹ کا الگ نمبر ہوتا ہے یا اس کے اندر اس کے گائیڈ لائنز ہوتے آپ اس کو جا کے ریپورٹ کیجئے تو پھر ایک کیس بھی اس پہ درج ہو سکتا ہے یاد رکھیں جو ایسا کریں لیکن فرس کے اندر یاد رکھیں آپ اس کو ریپورٹ ضرور کیجئے آپشن میں جائیے اور کیوں ریپورٹ کریں دس پندرہ بیس لوگ کریں گے تو اس کا پروموشن تو اٹلیس رک جائیں گا اور فارورڈ کبھی نہیں کرنا بتانے کے لیے بیچے فارورڈ ہوں گا تو اس کا الگوریزم پہلا تو یہ تھا جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی لوگ کھانا کھاتے ہیں لیکن کھانے سے پہلے اس کی فوٹو اپلوڈ کرتے ہیں تو کیا یہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ خود کھانے سے پہلے اپنی انا کو کھانا کھلا رہے ہیں کیونکہ اگر وہ کھانے میں سے اگر کوئی ایک نوالا بھی لیتا ہے تو سامنالا پریشن ہو جاتا ہے کہ بھائی تم نے میری فوٹو خراب کر دی یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور کیا اس کی مثال ایسی نہیں رہ گی کہ آپ اپنے بھائی کو بلا رہے ہیں گھر پہ انہیں بتا رہے ہیں کہ میرے گھر پہ کتنا لذت در کھانا ہے اور ان کو بھوکے پیٹ بیجھ دے رہے ہیں بھائی نے سوال گیا کہ بہت ساری بات سوشل میڈیا بھی ہم فوٹوز دالتے ہیں یہ سب کھانے کی مثال دی انہوں نے انہوں نے کھلا نہیں رہے ہیں لیکن فوٹو دال رہے ہیں یا پھر فوٹو بتا رہے ہیں لیکن کھانے کچھ ملتا نہیں اور وہی اگر فیزیکلی کوئی کھانے میں دالے تو آپ نہ آراز بھی جاتے ہیں تو بہرحال میں تو یہ کہوں گا کہ یہ نظر بر لگنے کی ایک بڑی وجہوں میں سے آپ کے خلاف حسد ہونے کی بڑی وجہوں میں سے ایک وجہ ہے جو انیسیساری ہم لوگ شیئر کر رہے ہیں خاص طور سے خواتین میں ایک مسکنسپشن یہ بھی ہے کہ ہم تو خالی عورتوں کے گروپ میں شیئر کر رہے ہیں میں جانتا ہوں کتنی عورتیں ان کے شہر لے کے بڑھ رہتے ہیں پورا دین ان کا ہنسیٹ اور پورے گروپ میں گزگز کے جناب جو براوس کرتے بیٹھے ہوئے اور آپ سمجھ رہے ہیں کسی عورتوں کا گروپ ہے ہم بڑے سیف ہے اپنی فوٹوز دال دو فلان دال دو یہ دال دو خوشیاں دال دو غم دال دو لہٰذا میں یہ کہوں گا یہ حسد و جلن کی سب سے بڑی وجہ جو آج ہو رہی ہے خامخہ کے فوٹوز اپلوڈ کرنا کھانے پینے کئی ایسے لوگ جو مجبور ہے چلو آپ کھا بھی رہے تو کیوں دال رہے ہیں مجبور ہے بے سہارہ ہے تنگ دست ہے بھوکے ہے لیکن وہ سوشل میڈیا پہ ہے تو دیکھ سکتے ہیں بلکل مت کیجئے اس سے نظر بد لگنے کی چانسز ہے اس سے حسد ہے آپ کے خلاف بڑھنے کی چانسز ہے اس کے نتیجے میں لوگ بغض اور کینہ آپ سے رکھتے ہیں اس کے نتیجے میں لوگ آپ کے خلاف بدلے لینے کی ارادے اور منصوب بناتے ہیں تو میں کہوں گا یہ سوشل میڈیا پہ اننسری انفارمیشن کو دالنا آوائیڈ ہی کیجئے اننسری اپنی بات اننسری اپنی ویڈیوز اننسری اپنی فوٹوز اننسری کچھ ہی مت دالی اور آج تو حد یہ ہو گئی کہ لوگ جیسا میں نے کہا لیڈیز کا تو گروپ ہے بے پردہ ہے بغیر برخے کے چونکہ وہ تو لگ رہا ان کا گروپ ہے لیکن یہ کہاں تک جا سکتی ہے میری ایک بات بہر سے سنیا ایک بار کوئی چیز آپ کے ہینڈ سٹ کو چھوڑ کر نکلی باہر پھر اس کے بعد آپ اس کے ذمہ داری لے نہیں سکتے کہ یہ شور ہے کہ وہاں تک جائیں گے صرف جس کے لئے انٹینڈڈڈ ہے یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے چونکہ یہ اپن نیٹ روک میں آگئی ہے کوئی واتس اپ آپ کا کر سکتا آپ کے واتس اپ کے چیزوں کو چورا سکتا بولتے ہیں انکرپٹیڈ ہے لیکن نہیں ہوتا ایسا سوشل میڈیا میں آپ نے دالا غلطی سے کسی نے اس ویڈیو کو کہیں اور دال دیا غلطی سے نہ چاہتے ہو کسی اور گروپ میں شیئر ہو گیا اب کوئی لیمٹ نہیں اس کی معلوم لہذا میں یہی کہوں گا سوشل میڈیا پر انجنرل فالتو کی انفارمیشن انیسری انفارمیشن شیئر کرنے سے آپ بہرحال بچے یہی بہتر ہوں گا انشاءاللہ مائک سے کوششن ہے خواتین سے سلام علیکم میرا یہ کوششن ہے کہ جیسا کہ میوزک سننا اسلام میں حرام ہے لیکن اگر کوئی موٹیویشنل سانگ ہو اور اس میں سے میوزک ریموو کر دی جائے ایڈیٹ کر کے تو وہ سننا جائے سے کیا سوال آیا ہے کہ کوئی سانگ ہے جس میں میوزک ہے اور لیکن سانگ موٹیویشنل ہے تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ کنٹینڈ اس کے الفاظ اچھے ہیں موٹیویشنل ہے لیکن اس میں میوزک ہے بیگراؤن تو اگر میوزک نکال دیا جائے تو کیا وہ الفاظ جو اچھے ہیں وہ ترانہ وغیر سن سکتے ہیں تو میں کہوں گا ہاں بہت ساری نظمیں جن کو لوگوں نے گانے بنا دیا اگر وہ گانے کی میوزک وہ ہٹا دی جائے تو نظمیں اپنی جگہ اچھی ہے مثال کے طور پر اچھا ترانہ ہے اب کوئی اس کے بیگراؤن میں جو موزک دال دے ترانہ تو اپنی جگہ اچھا ہے نظم ہے ترانہ ہے شیر ہے اس کے علاوہ جو اغزلیں ہوتی اچھی اچھی لوگ لکھتے ہیں نات ہوتے ہیں حمد ہوتے ہیں کئی ٹائپ کی چیزیں تو اگر وہ الفاظ اچھے ہیں چیز شریعہ کمپلائنٹ جس کو بلیں گے وہ اگر صحیح ہے اور میوزک کا اس میں جو برائی اگر آپ اس کو نکال دے تو سننے میں کوئی حرج نہیں تو اگر کوئی ایسا سانگ ہے اس میں انسان کو موٹیویشن ملتا ہے کچھ اچھی باتیں دین اور دنیا کی سیکھنے کو ملتی ہے مرد کسی نے میوزکلی اس کو بنایا ہے تو آپ میوزک نکال دے تو وہ جو جملے ہیں اس کے جو اشعار وغیرہ لکھے گئے ہوں گے اس کے پھر سننے میں اگر اس میں کوئی برائی نہیں ہے کوئی حرام چیز نہیں ہے کوئی غلط چیز نہیں ہے کوئی چیز غلط کی طرف بھارتی نہیں ہے شریعہ کمپلائنٹ اس کو کہیں گے تو سننے میں انشاءاللہ پھر مسئلہ نہیں ہے چونکہ مسئلہ میوزک کا ہے کئی جگہ ایسا ہوتا اشعار بھی غلط ہوتے ہیں پھر میوزک بھی ہوتے ہیں کئی جگہ ایسا ہوتا ہے چیز صحیح ہوتی میوزک دال دی جاتی ہے تو میوزک نکالنے ایک بات صحیح چیز کو یا صحیح غلط یا اشعار کو پڑھنے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہوں گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ میرے نام شاہد انساری ہے میں جواب کرتا ہوں فیضے میرے یہ سوال ہے جیسے بھی زیادہ دیکھا جا رہا کہ ابھی سمجھو عمرہ کے لیے حج کے لیے لوگ جاتے تو وہ ایک اہم فریض ہے حج تو وہاں پر جانے کے بعد لوگ کیا کرتے ہیں جیسے کہ تواف کر رہے ہیں تو اس کی فوٹوز ویڈیو دار رہے ہیں صفہ مرک شکر لگا رہے ہیں جو بھی ارکان ہے جو بھی ایک کام ہے اس میں جب کرتے ہیں تو ہر چیز کی ویڈیوز فوٹوز بہت سارے آرہے ہیں تو کس حد تک یہ صحیح ہے فائنیس آل کے سوشل میڈیا کے استعمال میں ایک استعمال یہ ہے کہ لوگ ہچکو جاتے ہیں اور اس میں سوشل میڈیا کا بہت کسرست استعمال کرتے ہیں اپنی انفرومیشن وغیرہ شیئر کرتے ہیں تواف وغیرہ یہ وہ سب چیزوں کی یاد رہی کہ یہ ایک مطلب کہیں برائی ہیں جو سوشل میڈیا کی اس میں سے یہ بھی ایک برائی ہے لوگ اتنا زیادہ یہ عمرے وغیرہ کو جاتے ہیں اور کرتے ہیں کہ اپنے ارکان میں بھی یہ کرتے ہیں میں آج کا ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں ایک صاحب نے ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے ڈالا ہے گروپ کے اندر مجھے کسی نے بھیجا ہو کہ بھائے آپ کے دوست کا عمرہ ہو گیا ہے ویڈیو آ چکی ہے وہ جن کے ساتھ گئے انہوں نے اپنے خود کھڑے ہوئے اور اپنے بیوی کو گھمائیں اپنے اطراف میں گول جیسا وہ فلموں میں ہوتا نا ہیرو ہیلون کے اطراف میں کیامرا پورا گھمتا اور وہ ایسا پورا گھوم رہے پیچھے کعب آئے سمجھو اور کعبے سے شروع کر کے پورا گھوم رہے کیا تماشا لگایا رہی ہے میں کوئی وہ عمل سوچ کی حسی آرہی ہے کہ وہ کیسا اپنے بیوی کو بیگا میں گھومارے ہیں کہ تم میرا ایسا فوٹو لہو پھر وہ کیسا ایکٹنگ پریٹنڈ کر رہے ہاں کھڑے ہوئے ایسا ہیوں اور وہ پورا گھوم رہے انہوں ایسا سمجھے نا مطلب کیا شاٹ بولنگ اس کو 360 راؤنڈ مار رہے ان کے اطراف اور وہ ایسا کھڑے ہوئے یہ کھڑے رہنا بھی تو دکھاوا اس میں کوئی اخلاص اللہ کے لئے دعا نہیں ہے وہ گھومنے والا بھی تماشا لگا رکھی مالوہ بہت فرض ارکان میں مطلب جیسا عمرہ کرے عمرہ کے ارکان میں ہی حرکتیں کرتے مالوہ بہت میں آپ کو یہاں تک بتاتا ہوں میں نے یہ سین دیکھا ہوں کہ حج ہے سیل فی مطلب سیل فی کیمرہ چالو کر کے اب ایسا کریں گا تو دیکھیں گا نہیں نا وہ سیل فی کیمرہ چالو کر کے جمرہ یوں کانکریاں مالوہ الٹھا آپ سمجھ رہے یہ لوگوں نے حال کر دیا اس کا مطلب لوگ سمجھ نہیں پا رہے ایکچولی چیز کیا ہے وہ کہاں ہے کس ماحول میں ہیں وہ کس مقصد سے گئے ہیں حالت یہ ہوتی ہے کہ ہر چپے چپے پر فٹو لے رہے مالوہ بہت مطلب ایسا لگتا کہ وہ مطلب زندگی پر جس نے فٹو نہیں کھیچا یہاں اس کے لئے فٹو لینا حلال ہے سمجھو جنت میں شراب ملنے والے ہیں دنیا میں نہیں پیئے تھا تو وہ ایسا سمجھ لے رہے ہیں یہاں حلال ہے اتنی فٹو ہاں کہ کیمرہ تک نیا لگ جاتے کہ ابھی نیا کامرہ لے لیں گے اچھا فون لے لیں گے اب جا رہے ہیں وہاں تو ذرا فٹو اٹھ ہو جائیں گے جہاز میں چڑھ رہا جہاز سے اتر رہا جہاز کا ٹائلٹ جہاز کا کھانا جہاز کی ایروسٹس جہاز میں پڑوسی فلاں ہاجی افریقن ہاجی امریکن ہاجی یوروپین ہاجی فلاں کے بازو اس کے ساتھ کھا رہا پڑوسی بھائی فلاں مل گئے کعبہ سنگیہ مطلب ہر ہر چپے پہ کھچا رہا مالوہ احرام بانتے ہوئے پہلی چادر دوسری چادر اچھا وہ سامنے لینے والا بھی دیکھو بی بی کو ٹرین کر کے لے جا رہا کہ تم یہ سب دائر چیز آتا ہے وہ ہی ڈیریکٹر ہے نا پورے شوٹ کی کہ ایسا لو میں دال رہا اس کو بھی اخل سمجھ میں آپ دیکھو نا وہ سین تماشا دیکھو خالی سوچ کے کیسا لگ رہا ہوگے تو میں وہ ان کا 360 راؤن دیکھ کے سوچتا رہا تھا اس نے اپنے بیگم کو بلاؤں گا لو پھر حاجیوں کو بلاؤں گا تھوڑا دور رہتی دیر کے لیے پھر وہ اسٹائل میں یوں کھڑا اور وہ اس کی بیگم یوں بڑا گھومر انہوں بھی اچھے خاصے پروڈیسر بن جائیں گے بعد میں وہ لیکے گھومرے پھر انہوں نے اس کو اپلوڈ کرے عمرہ کمپلیٹ ایرام میں ہی تسمجھو مزاق ہے یہ یہ کھلا مزاق ہے کوئی اگر حج کو جائے کچھ انفارمیشن پاس کرنا مقصد ہو لوگوں کو بتانا مقصد ہو واضح و نتیجت مقصد ہو لوکیشنز اور ان کے انفارمیشن دینا مقصد ہو کہ یہاں یہ گربڑ ہوتی تو یہ نہیں کرنا چاہیے وہاں وہ گربڑ ہوتی تو یہ نہیں کرنا چاہیے لوگ یہاں سے ایسا کرتے ہیں وہاں سے فلاں کرتے ہیں لوگ ایسا سمجھتے کہ یہاں یہ ہوتا ہے یہ ایک الگ چیز ہے یہ ایک الگ چیز ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ایک تو جوش میں آئے اور عمرہ رہج کو آئے دوسرا مقصد یہ ہے لوگ انفارمیشن لے اس کے بارے میں کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو یہ تو ایک الگ انٹینجل ہے لیکن یہ کیا ہے جو آپ نے بارے میں آپ جا رہے ہیں یہ کنٹینیو سے مسجد خوبہ میں خوبہ کی پہلی دو رکاتے خوبہ میں بعد میں دو رکاتے حرم کا فلان مسجد نبی کا فلان کعبہ کو الٹھا چلتے فوٹو اور اس میں سٹائلیش فوٹو ابھی اب ہو رہے مطبعہ چلتے چلتے مطبعہ عجیب و غریب مزار مطبعہ سمجھ میں نہیں آرہا اللہ تعالی ہم پر رحم کرے کیا ہو رہا ہم وہ کس جگہ آئے کیا کر رہے ہیں لہٰذا میں کہوں گا یہ اس طرح کی سیلفیاں اس طرح کی فوٹوز سپیشل ہرمین وغیرہ میں جا کے جو نون انفارمیٹیو غیر ضروری اس کی ضرورت بھی نہیں کرتے ہیں بالکل نہ کرے بہرحال اس سے اجتناب کرے یہی بہرحال بہتر ہے ورنہ وہ اتنی عبادت بھی جائیں گی اتنا پیسہ بھی خرچ کیا اور ریا میں بھی وہ چیز بہرحال شامل ہو جائیں گے جی مائک سے کوشن ہم لے لیں گے اور جین سے اس کے بعد انشاءاللہ یہ لاس کوشن لیں گا جی السلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ ایسے پیرنٹس جو اپنی فیملی بچوں سے زیادہ وقت اپنے موبائل فون کو دیتے ہیں ان کے لیے آن کچھ نصیحت دے سوالہ ہے کہ ایسے پیرنٹس جو موبائل فون کا زیادہ استعمال کرتے اپنے بچوں کو وقت دینے کے مقابلے میں تو بہرحال بلکل یہ میں کیا نصیحت کروں پیرنٹس کو میں نے تو پورا ایک پارٹی رکھ دیا تھا بروکن فیملیز یہ بہت بری بات ہے یاد رکی اور یہ بلکل ہو رہا ہے یاد رکی یہ اتنی سخت جسو کہیں گے ایک ایسی ریالیٹی ہے جس سے ہم سب جوجرہ یاد رکی آپ خود کو بھی غور کیجئے آپ کے بچے کے پاس آپ گھر میں گھر وہ آپ کے طرف بھاگ کے بھی نہیں آ رہا ہے چونکہ آپ اتنے انوالو ہے اپنے فون میں کہ اس نے سوچ لیا کہ اب باقی میرے سے ملنے والے ہیں ہی نہیں آپ وہ ختم کیجئے اس بروکن فیملی کو ٹائپ کیجئے اپنے فیملی کو ریال ٹائم دیجئے فون کا ایک وقت دیجئے اس کے بعد اس کا کام ختم ہوا اس کو اٹھا کے رکھ دیجئے ڈیڈیکیٹڈ ٹائم قولیٹی ٹائم اس کو کیجئے تو والدین سے گزارش کروں گا اپنے بچوں کو خاص ٹائم دے آپ شروعات میں ٹائم دیں گے تو وہ بھی ٹائم دیں گے ورنہ آپ بولیں گے وہ بھی تو مزی رہتے وہ اس لیے بزی رہتے کہ آپ ٹائم نہیں دیں آپ بیٹھیں آدھا گھنٹہ وہ بھی آ کے انشاءاللہ آپ کے سامنے بیٹھیں گے لہٰذا یہ بہت امپورٹنٹ ہے والدین کو نصیت کروں گا لیمٹ میں انٹرنیٹ کا استعمال کرے اور بچوں کو خاص طر سے جو ہے جسے گئیں گے وقت دے اپنا جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام رزوان خان ہے میں ابھی ٹائم پاس ہوا میرا یہ سوال تھا کہ ہمارے امت کے جوان یوٹیوب پہ بہت ساری کومیڈی ویڈیوز بنا رہے ہیں تو اسلام کی شریعت میں رہتے ہوئے وہ جائز ہے کے نہیں میں نے سوال کیا کومیڈی ویڈیوز بنانا شریعت کی روح سے کیسا ہے تو دیکھئے اگر وہ کومیڈی مطلب ویڈیو لیمٹ اور دائرے بھی ہوں گی جس کی شریعت اجازت دیتا ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں تو ہسی اور مزاق کے آداب اس میں پورا میرا ایک لیکچر ہے اس میں میں نے پورا کمپلیٹ بتایا ہوں کہ ہسی اور مزاق کی شریعت میں کیا لیمٹ ہے اور کس لیمٹ تک ہی کیا سکتا ہے خوش ہونا خود کے لیے ہوتا ہے اور ہسانہ دوسروں کے لیے ہوتا ہے تو اس میں میں نے دونوں لیا کہ ہسی مطلب خود ہسنا اور مزاق مطلب ایسا کچھ بولنا جیسا دوسرے بھی ہسے دونوں کی شریعت لیمٹ کیا ہے اگر اس لیمٹ میں ہے تو کسی پلیٹ فارم پر جائز ہے اگر اس لیمٹ سے باہر ہے تو پھر درست نہیں ہوں پر اکثر جھوٹ بولا جاتا ہے اکثر گندی باتیں چھچوری باتیں کی جاتی ہے اکثر ٹانڈ مارے جاتے ہیں اکثر لوگوں کو زلیل کیا جاتا ہے اور پھر ہسا جاتا ہے ایک ٹکھلاتا اور سب ہسرے ایک موٹاتا اور سب ہسرے فلاں اس طرح سے یہ درست نہیں ہے تو اس کی لیمٹ ہے تو ہسی یہ مزاق کی کیا عداب ہے میرے ایک لیکچرے وہ دیکھیں اگر اس لیمٹ میں ہے تو پھر کسی پلیٹ فارم پر ہوں گا تو انشاءاللہ جیسے وہ درست دوں گا آخری سوال انشاءاللہ ہم خواتین سے لیں گے جو مائک پر ہیں اسلام علیکم یہ موبائل میں سے خوران شیف کی آیتیں ڈاؤنلڈ کرے بعد ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ خوران شیف کی آیتیں میٹا رہے گناہ ہیں کیا یہ درست ہے سوال آیا ہے کہ خوران کی آیتیں وغیرہ کہیں لکھی ہو یا کوئی اس کی فوٹو وغیرہ ہو اور اس کو کبھی ڈیلیٹ کرنا پڑتا چونکہ ڈیٹا کم رہتا ہے یہ جگہ سٹوریج کم ہوتا ہے تو کیسا ہے تو دیکھئے اس کو ہٹانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے چونکہ آپ خوران کی آیتوں کو نہیں ہٹا رہے ہیں آپ جو آپ کے پاس ڈیٹا پکچر فارم میں ہو گیا اس کو نکال رہے ہیں وہ کوئی ریل فارم میں نہیں کاغذوں کی شکل میں آئے ہوئی اگر کاغذ کی شکل میں آتی تو ظاہر سی بات ہے اس کی حرومت ہے اب مجھے اس کو رکھنا پڑھیں گا یا پیپر کو گلانا پڑھیں گا سمجھ رہے آپ تاکہ وہ انک اس کی میڈ جا یا کہیں اٹھا کے رکھنا پڑھیں گا یا پھر شریڈ کرنا پڑھتا پورا بارک کرنا ویسا کرنا پڑھتا لیکن جب وہ الیکٹرونک فارم میں ہے تو ظاہر سی بات ہے اس میں کوئی اس کی بہرومت ہی نہیں ہو رہی لہٰذا اگر آپ کا ڈیٹا اتنا نہیں ہے سوریج نہیں ہے اور آپ اس کو اس وجہ سے ڈیلیٹ کر رہے ہیں تو یہ خوران کی آیتیں آپ ڈیلیٹ نہیں کر رہے ہیں وہ پکچر سے جن میں وہ چیزیں لکھے گئے وہ الیکٹرونک فارم میں اس کو ڈیلیٹ کر رہے ہیں بہت سے لوگوں نے بیچ میں ویڈیو چلا ہے تھا خورانی آیتیں جو موبائل میں آتی ہیں اس کو ڈیلیٹ کرنا یہ خیامت کی نشانی ہے یہ سب فیک تھا اگر ایسا کوئی بولے مدرسے میں آپ پڑھ رہے ہیں تو بورڈ پر عالم صاحب نے خوران کی آیت لکھے بچوں کو سکانے کے لیے اب کیا بورڈ کو اٹھا کے رکھ دینا پڑے اگلی آیت لکھنے کے لیے پھر مٹا دیتے اس کو حدیث لکھتے پھر مٹا دیتے اس کو تو ان کا آیت مٹانا مقصد نہیں ہے مقصد آگے کا ایڈیوکیشن دینا ہے چونکہ اس کا پرپس ارف ہو گیا اب اگر آپ بولے نہیں ڈیلیٹ فون میں نہیں کر سکتے تو مدرسوں میں تو ہر بورڈ پر ایک بار آیت لکھی گئی ہمیشہ کے لیے بورڈ اٹھا کے رکھ دینا پڑے گا ایسا نہیں ہوتا تو پریکٹیکل یہ آپ کی نہیں ہے آیتوں ختم کرنے کی نہیں ہے سٹورج خالی کرنے کی ہو جو الیکٹرونک فارم میں پکچر سے اس کو اٹانے کی ہے تو انشاءاللہ اس کو اٹانے میں انشاءاللہ کوئی گناہ یا کوئی غلط بات نہیں اسی پر اپنی بات کو مختم کریں گے سبحانہ ربی کا رب العزت عمائی سفون و السلام اللہ المرسلین والحمدللہ رب العالمین انشاءاللہ کل اس پروگرام کی جو آٹھویں ریشست ہے اس میں جو انوان رہے گا وہ ہے ایڈوکیٹ فیض سہیت کی نوجوانوں کو نصیحتیں موسیقی موسیقی اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کا میں تاؤن کریں اپنی زکاتوں ستقات کے ذریعی ڈونیشہ ڈیٹیلز کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لئے ہمارے ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوننے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے ایڈیس کو سیچ کریں جا زاکر لام